بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دین عند اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر خود اس کی وضافت کرتے ہیں کہ میرے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے یعنی اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں زندگی گزارنے کے لئے جیسے میں نے بھی تھوڑی سی گفشپ کر لی تھی وہ بنیادی تمہیر اسی لئے تھی کہ آپ یہ ریلیشنشپ بنانا چاہتے ہیں اللہ اور اپنے دنمیان اپنی ذات کے ساتھ جو ریلیشنشپ آپ نے رکھنا ہے کیسا سلوک کرنا ہے اور اسی طرح جو چیزوں کے ساتھ آپ کا تعلق کس حد تک ہونا چاہیے کس حد تک نہیں ہونا چاہیے اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ جتنے بھی ہیں جندہ روح جو آپ جیسے ہیں ان کے ساتھ تعلق کس طرح ہونا چاہیے تو اس میں کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے تم نے اللہ کہتے ہیں اس کے لئے میں نے تمہیں دین اسلام اسلام کی بنیادی سلامتی سے نکلتی ہے یعنی سلامتی کیا ہے اگر یہ جسم بیمار ہو گیا تو اس کی صحت کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں تو یہ سلامتی ہے تو اسی طرح جتنے بھی یعنی ہمارے معاملات ہیں ان کے اندر اگر ہم سلامتی چاہتے ہیں جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں ان کے اندر اگر ہم سلامتی چاہتے ہیں تو ہمیں دین اسلام کو فاکس کرنے ہمیں دین اسلام کو لینو آگا اچھا اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے مانو یعنی اللہ نے یہ کہا تم مانو تو میشہ اندر سے ایک آباز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم کیوں مانیں یعنی مسلمان ہونے کے اناتے ہم آگے سے کہتے نہیں ہیں کسی کو نہ مولویو کو کہتے ہیں نہ عالم کو کہتے ہیں نہ کسی دوست یار کو نہ امی کو نہ ابو کو یہ نہیں کہتے کہ ہم کیوں مانیں لیکن دل دل کہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سمجھیں یاری کیوں مانیں اگر تھوڑا غور کرنا شروع کریں انسان شعور کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں تو اس کو جہاں یہ کہا جا رہا ہوگا کہ تم مانو اس کو وجہ بھی مل جائے گی مانو میں عمومی طور پر ایک مثال لیا کرتا ہوں کہ اسلام نے جتنے بھی ہمیں احکامات دیئے ہیں وہ ہماری فطرت کے این مطابق ہے یعنی اگر ہماری فطرت ارد گرد کے خرافات سے مسخ نہ ہو اور پھر اگر ہم اس پر عمل کرنا چاہیں اسلام کے حکم پر عمل کرنا چاہیں تو ہمیں عام سا لگے گا یعنی ہمیں والی طبیعت مانیں گے مثال دیا کرتا ہوں کہ میں ایک بس میں جا رہا تھا سیٹ پہ بیٹھ گئے ایک بندہ آیا تو اس کی داڑی کالی اور بالکل ماشاءاللہ جوان لگ رہا تھا تو اس نے ایسے پکڑ لیا ڈنڈا کھڑا ہو گیا اب میں نے اس کو جگہ نہیں دی کھڑا بیٹھنے کے لیے تو اب تقریبا آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا گزر گیا سفر تقریبا سواد گھنٹے گھنٹے کا تھا تو اب تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایسے ایسے کرنا شروع کر گیا یعنی کبھی ادھر ٹیک لگا لیتا کبھی ادھر ہو جاتا تو مجھے دیکھ کے اس کو یہ احساس ہونے لگا کہ یہ تھک گیا تو میں نے کہا یہ جوان ہے یعنی مجھ سے عمر میں مجھے چھوڑا لگ رہا تھا تو یہ تھک گیا ہے یعنی میں تو سمجھا یا اپنی اس نے بہو آیا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی کیوں کہ بجا ہوگی لیکن اس کی طبیعت کا تقاضی یہ تھا کہ کوئی مجھے جگہ دے اور میں بیٹھ جاؤں تو بعد میں پتا چلا کہ وہ جوان نہیں تھے حضرت وہ حضرت بڑے ہی تھے لیکن انہوں نے ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے اپنے آپ کو جوان بنایا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا اب ذرا غور کریں اسلام یہ کہتا ہے حادیث یہ کہتی ہیں کہ جب تمہاری داڑی سفید ہو جائے عمر کے تقاضے کے بابا عمر کا تقاضہ ہے سفید ہونی ہے ہونی ہے تو تم اس کو کالا خضاب نہ لگا کالا نہ کرو اب اس کالا کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب اس نے کالا کر دیا اس عمر میں اس کو رسپیکٹ چاہیے اگر اس کی جگہ پہ کوئی سفید داڑی والا ہوتا یا بڑی عمر کا میں سمجھتا ہوں اس کو میں فورن اٹ کے جگہ دے دیتا کیونکہ میں اس کو رسپیکٹ دینا چاہتا ہوں لیکن اگر وہ بیٹھا ہوں تو بیٹھا ہوں وہ چھوٹا ہے اس کا سٹیمنہ زیادہ ہوگا لیکن اسلام نے ایک حکم دیا اس حکم کا نتیجہ اس کو کیا ملے گا کہ تمہارے عمر کا تقاضہ یہ کہ تمہیں رسپیکٹ ملے اس کیلئے تمہارے داڑی کے بال ہم نے سفید کر دی ہیں لیکن اگر تمہیں لوگ رسپیکٹ دیں گے لیکن اگر تم اس کو کالے کر دو گے تو رسپیکٹ ملے گی تو ایک فطرت کا تقاضہ یہ ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ کوہ کمزور ہو جاتے ہیں جب کمزور ہو گئے ہیں تو اسلام نے اس کے مطابق حکام بھی دے دی ہیں تو تم اس کو رسپیکٹ دو قدر کرو یہ کرو وہ کرو اب غور کیا جائے تو فطرت کا تقاضہ عدر اسلام کا حکم میچ کھا رہے لیکن اگر اسی فطرت کے تقاضے کو کسی دوسرے تناظر میں ہم دیکھیں گے ہم اگر اس طرح دیکھیں کہ بھئی خوبصورت لگوں گا فلان کو اچھا لگوں گا تو اس فطرت کے تقاضے کو چھوڑ کے ہم لوگوں کی منشاہ پر چلنا شروع لوگوں کی چاہتوں کو پورا کرنا شروع ہو جائیں گے تو رتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ چیز ہماری فطرت کے خلاف یعنی فطرت تو میری یہ چاہتی ہے جو بناوٹی فطرت ہے کہ میں اس کو کالا کروں لیکن حقیقت میں فطرت یہ نہیں چاہتی فطرت تو یہ چاہتی ہے اس کو سفیدی رہنے دو تاکہ تمہیں رسپیکٹ ملے اور جو چیزیں تمہاری ضرورت ہیں جو لوگ دیں گے اس کی وجہ سے وہ تمہیں ملے گی یہ تو ایک مثال اس طرح کوئی بھی حکم اگر آپ گہرائی ہوئی جا کر سوچیں گے ستی طور پر نہیں ابھی پرسوں میں پڑھا رہا تھا مثلا سورہ قرآن وکرین کے اندر آپ دیکھیں تو وزن کے جو مسائل بیان ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پر فماتے فقصلو وجوہ کم وائی دیو کمیل المرافی کہ تم وزن کرو کیا کرو اپنا مو دھولو ہاتھ دولو مسہ کرلو اور پاؤں دولو اور اگر تم جنبی ہو تم میں غسل کرنا ہے یعنی تم نے اگر عورتوں کو چھوا ہے یعنی تم نے غسل کرنا ہے تو تم غسل کرلو اور اگر تم وزن یا غسل نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے یا پانی موجود نو نہیں کی وجہ سے تو تیمم کرلو اب ان احکامات میں آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم پر حرج نہیں رکھنا چاہتے ہیں مشکت نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس سے اگر بندہ یہ سوچے گا کہ اس کا مطلب ہے ان میں مشکت نہیں ہے نہیں اس کے اگلی آیات پر تھوڑا اور غور کرے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا بیان انداز کا بیان یہ ہے بیان کا کہ بھئی اس میں مشکت ہے مشکت لگے گی تمہیں لیکن اس مشکت کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا تاکہ تمہیں میں پاک کروں تم پاکیزہ ہو جاؤ ایک یہ فائدہ ہوگا تمہیں اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کروں یعنی میں یہ اس بات کا ارادہ کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ تمہیں اس سے مشکت تو ہوگی نہ حضور کرنے سے ٹھنڈک میں مشکت ہوتی ہے غسل کرنے سے مشکت ہوتی ہے لیکن فائدہ کیا ہوگا اب اگر مشکت محض مشکت ہو کسی کو کہو کہ میں پچاس مرتبہ ڈیٹھ سو مرتبہ یہ درازہ بند کرو اور کھولو وہ کہے گا بھئی کیوں میں کہتا ویسی تو یہ کیا ہے یہ مشکت ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مشکت بھی رکھی اس میں فائدہ رکھی جو فائدہ پر انسان فوکس کرتا ہے غور کرتا ہے تو مشکت بھول جاتے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں اب اس پاکی کا اندازہ ان سے پوچھے ہیں جو دس دن اگر غسل نہ کریں بیماری کے بعد اور پھر غسل کریں وہ کہیں گے یا کتنی نعمت اللہ کی اللہ کہتا ہے میں اس نعمت کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور اللہ پاک پھر اگر اللہ پاک نے فرمایا حکمت کو بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کو اب ظاہر بات ہے جب مشکت سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا اور جب اپنی پاکی سے ایک خوشی محسوس ہوگی تو وہ شکر ادا خود ہی کرے گا اور شکر ہر کوئی ادا کرتا ہے یعنی اس کا اظہار ہر کوئی کرتا ہے الفاظ نہیں ادا کر پاتا معرفت نہ ہونے کے ویسے مثال یعنی ایک بندے کو ٹھنٹا پانے کے واہ کیا مزا آگیا ہے یہ کیا ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو اس کے اندر سے نکل رہے ہیں مزا آگیا ہے اور اسی کو اگر کنورٹ کہہ دے مومن کیا کہے گا الحمدللہ بات تو ایک ہی ہے یعنی فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ اس کا اظہار کرو اور مومن کیا کر دے گا روحانی تسکین کے لئے الحمدللہ کہہ دے گا اور مومن نہیں ہوگا جس کا یقین اللہ پہ نہیں ہوگا وہ کیا کہا واہ مزا آگیا موجب ہوگی فلاں فلاں مختلف الفاظ کے تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ جہاں چیزیں بیان کی ہیں وہ ہماری فطرت کے ساتھ میچ کر کے بیان کی ہیں فرق اتنا ہے کہ ہم خود اس کو غور نہیں کرتے فکر نہیں کرتے تو اس لئے ہم دین اسلام کو اس لئے مانتے ہیں کہ ہماری فطرت کا تقاضی ہے ہماری جسم کا تقاضی ہے ہماری روح کا تقاضی ہے اور اگر کوئی پرکھنا چاہتا ہے قرآن کہہ کے ایک حکم کو سوچنا شروع کر دیں آپ کو خود سامنے آجائے کھل کے لیکن سوچنے ایک ہوتا ہے سوچنے کا انداز وہ مینڈک والا جو ایک کونے میں رہتی ہے اس مینڈک والے انداز سے سوچنے شروع کریں گے تو کونے سے باہر نکلے گئی وہ کہہ کہ اتنے کونے جتنا ہی سمندر ہوتا ہے ایسا بڑا سمندر ہو ہی نہیں سکتا لیکن ایک سوچنے کا انداز وہ ہے جو مچھلیوں کے ساتھ سمندر میں رہتا ہے وہ کہہ کہ نہیں اس سے اور آگے بھی کچھ اور ہو سکتا ہے اللہ روحات فماتے ہیں کہ اے ایمان والو پورے گھورے اسلام میں داخل ہو ہم پورے گھورے مسلمان ہیں جب ہم نے کہا ہم نے کلمہ پڑھا کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں تو پھر اللہ پاک یہ کیوں کہہ رہے ہیں اے ایمان لانے والو یعنی تم جو ایمان لات چکے ہو تم پورے گھورے اسلام میں داخل ہو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی چیز باہر چھوڑ آئیں گے ہم کبھی آنکھیں باہر چھوڑ آئیں گے کبھی اپنا دل کسی کے پاس چھوڑ آئیں گے کبھی اپنے کان کسی کے پاس چھوڑ آئیں گے کچھ اور سنتے رہیں گے کبھی دماغ کبھی جسم کا کوئی عوض تو اس کا استعمال کہیں اور لگنا شروع جائے گا تو پورے کے پورے دین اسلام میں داخل نہیں ہوں گے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ ہماری زندگی کا ہر عمل وہ اسلام کے مطابق ہے وہ اگر اسلام کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہیں تو ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہر شعبے کا علم آنا ہمیں ضروری ہے اگر علم کے حوالے سے بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیز بھی ہیں اس بارے میں علم جو ہے مثال لے لیں اگر اس کمروں کو ہم بند کر دیں اور رات عشاء کا وقت وہ دروازہ بھی بند ہو لائٹی بھی بند ہو اور میں آپ سے کہوں کہ لیپٹوپ لے آؤ کوئی چیز بھی جو آپ کی ہے وہ لے آؤ آپ نے رکھی ہو آپ کو بیادنوں کہاں رکھی یہ بوتل ایک بوتل لے آئیں یہاں سے بوتل ہے ایک کمرے میں تو لانا آسان ہوگا آپ کو دوننا پڑے گا ٹکریں ماریں گے کبھی اس سے کبھی اس سے کچھ پتہ نہیں چلے گا لیکن ایک لائٹ آن کر دیں اس کے بعد کہیں کہ بوتل نکال دیں تو آپ ایک نگاہ ڈالیں گے ہے کہاں اور فوراں نکال کے لے کے آ جائیں یہ حال ہمارے دماغ کا ہمارے دماغ میں اگر علم نہیں ہوگا علم اس لئے کہتا ہے علی علم النور اس وجہ سے کہتا ہے کہ جو ہی انسان کے دماغ میں علم کی روشنی آتی ہے صحیح علم آتا ہے وہ چیزوں کی پہچان شروع ہو جائے وہ چیزوں کو پرک سکتا ہے کہ اس سے میرے ٹھوکر لگے گی میں بجھ ہوں اس سے ٹھوکر لگے گی یہ چیز میرے فائد یہاں میں اٹھا لوں تو اب اگر عمومی طور پر دیکھیں جو معاشرے میں جو ماں کو ماں نہیں سمجھتا جو بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا اس کی غلطی کہاں ہے علم میں اس کو صحیح علم ملا ہی نہیں ہے کہ میرا دوست ہوتا کیا میری بہن ہوتی کیا میری بیوی ہوتی کیا میرے بچے ہوتے کیا تو اگر علم کسی شعبے کے بارے میں نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے بارے میں وہ غلطیوں کا شکار ہوگا وہ غلط کو بھی صحیح سمجھے گا اور صحیح سمجھ کے کرے گا تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک قرآن کریم کے اندر دعا مانگوائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رب بزدنی علماء اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے یعنی باقی اگر غور کریں قرآن کریم کے اندر ایک آج چیز اور ہے جس کے اضافے کی دعا مانگوائی ہے کہ دعا مانگو کے اضافہ اور دوسری طرف ایک علم ہے جس کا اور وہ علم ہمیں کسی بھی شعبے کا اگر نہیں ہوگا تو ہم اسی طرح اندھیروں میں بٹکیں گے اور آج بہت سارے لوگ اندھیروں میں بٹک رہے ہیں ان کو علم نہیں ہے تو اسی مقصد کے لیے یہ اگلا سٹیپ ہے کہ ہم علم کی ہی چند باتیں کریں گے ہر ایک شعبے کا علم ہمیں ہر شعبے میں جس میں کام کر رہے ہیں اس کا علم ہما ہونا ضروری ہے اگر وہ علم نہیں ہوگا تو ہم پھر بہت سارے ایسی غلطیں کر دیں گے جس کا نقصان ہمیں خود بھی بھگتنا پڑے گا اور ہمارے ساتھ جو کولیز ہیں جو کام کرنے والے ہیں دوست جا رہے ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت بزر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر تم سوہ جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو نوافل کی سو رکعات سے افضل اور ایک باب علم کا سیکھ لو اس وقت عمل میں ہو یا نہ ہو ایک سیکھ لیا آپ نے کبھی عمل میں آ جائے گا مثلا تو یمم کے مسائل سیکھ لیے کوئی اور مسائل سیکھ لیے تو ہزار اکٹ نوافل پڑھنے سے افضل یعنی عبادت کرنے سے عبادت کو سیکھنا افضل ہے عمل حضرت عمر رجی جانب بزار میں گھما کرتے تھے اور بزار میں چلتے پھرتے تاجروں کو یہ اعلان کیا کرتے تھے اور تلقین کیا کرتے تھے کہ جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ ہمارے بزار میں آکے خرید و فروخت نہ کریں اور ایک دوسرے مقام میں آتا ہے کہ وہ جا کہتے تھے کہ اگر کوئی دین کے معاملات کو سیکھے بغیر آ کر تجارت کرے گا وہ خود بھی سودی یا ناجائز کاروبار کرے گا اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کر دے گا مثال لے لیں آج اگر ایک بندے نے مجھ سے پوچھا یعنی عجیب میں حیران ہو گیا انہیں نے کہا کہ ہم نے ایک سکیم بنائی ہے جس میں سو لوگوں کو ہم عمرہ کرائیں گے تو جس کا پہلے قرآن نکل آئے گا اس کا تین ہزار روپے تین ہزار روپے کمیٹی ہے منتلی دینی ہوگی اور اتنا عرصہ کمیٹی دینی ہے اور جس کا پہلے نکلے گا اس کا عمرہ کے ٹکٹ ہم دے دیں گے اس کو باقی اس کی فیسے مام باقی اس کی قسطیں مام یعنی وہی جو لکی کمیٹی نہیں ہوتی اب لکی کمیٹی اس کے اندر وہ لکی کمیٹی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کیا کر دی اس کی پروڈکٹ چینج کر دی انہوں نے کہا وہاں پر تو چیزیں دیا کرتے تھے لوگوں کو شبہ ہوتا تھا تو عمرے والا کام شروع کر دیتے ہیں پیسہ ہی کمانا ہے نا تب انہوں نے عمرے کے ذریعے سے وہ چیزیں کرنا شروع کر دی اب اس نے دین کی سمجھ کے بغیر ایک کام شروع کیا خود بھی نقصان اٹھایا اور دوسروں کو بھی نقصان دیا خود بھی حرام کیا اور دوسروں کو بھی حرام میں مبتلا کر دی تو اگر انسان عرد عمر ایلٹان میں بقاعدہ اس کی نگرانی کیا کر دی اور پوچھا کر دی جا کے بازاروں میں اور آج وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہمارے نگرانی تو دور کی بات ہم اپنی رات کی حد تک نگرانی کر لیں تو بڑی بات ہے تو وہ بقاعدہ کہتے تھے کہ جو شعبے کا بندہ ہے اس شعبے کو سیکھیں اسی طرح آپ لوگوں نے بار بار ایک حدیث سنی ہوگی نا کہ علم جو ہے وہ ہر مسلمان اور مرد پر عورت پر کیا ہے فرض ہے اب ہر علم فرض ہے نہیں جو اس کے حال کا تقاضہ ہے جو اس وقت اس کو ضرورت ہے مثلا ماں بن گئی ہے تو ماں کو ماں والا علم چاہیے باپ بن گئے تو باپ کو باپ والا علم چاہیے کوئی ملازم بن گئے تو ملازم کو ملازمت والا علم چاہیے کوئی کاروبار کرنے چاہتا ہے اس کو کاروبار کا علم ہونا چاہیے وہ علم اس پر فرض ہے اس علم کو حاصل کیے بغیر وہ کام کرنا اس کے لئے درست نہیں ہے اس لئے علم فرض بنیائے طور پر سارے علم فرض نہیں ہے سارا علم حاصل نہیں کر سکتا یہ ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہمیں کہہ دیئے کہ تم سارے کے سارے فقیر ہو اچھا اگر اس پہ غور کریں ہماری یہاں پہ ایک کلاس ہوتی قرآن سٹڈی اس پہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اللہ کی صفات پہ اگر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں ایک اللہ کی صفت ہے غنی دوسری صفت اللہ کی سمت کی بینی آس کی ایک طرف ہم اپنی ذات میں اگر غور کریں تو ہم ہمارے اندر ایک خواہشات کا سمندر ہے ان میں سے موٹی موٹی چند خواہشات ہیں جن میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں جس کا اس کے ساتھ تعالیٰ وہ اللہ پاک نے بائی ڈیفولٹ ہر انسان کے اندر رکھا وہ خواہش ہے اپنے آپ کو مکمل کریں ہر بندہ چاہتا ہے میں مکمل ہوں میں کمپلیٹ ہو جاؤں وہ کسی ایک کام میں کمپلیٹ ہونا چاہتا ہے یا کسی علم میں کمپلیٹ ہونا چاہتا ہے یا اپنے ظاہر کے اعتبار سے مکمل ہونا چاہتا ہے تو مکمل وہ ہونا چاہتا ہے جو ناکس ہوتا ہے اب بنیادی طور پہ ہم ناکس ہیں فقیر ہیں محتاج ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ ہم اس محتاجگی کو کسی طرح ختم کریں اور یہ محتاجگی ہم اپنی ذات کے اندر رہتے ہوئے ختم نہیں کر سکتے ہمیں اس محتاجگی کو اس فقیری کو ختم کرنے کے لیے باہر کے ذرائع کو اپنانا ہوگا کبھی اس دوست سے مدل لینے ہوگی کبھی اس سے مدل لینے ہوگی کبھی یہ چیز استعمال کرنے ہوگی کبھی یہ چیز استعمال کرتے کرتے ہیں پھر میں تھوڑا سوڑا مکمل ہوتا ہوا نظر تو اس کا دوسرا پہلیو ہے وہ جو مکمل ہو جو غنی ہو جو کسی کا محتاج نہ ہو تو اللہ پاک نے اپنی اس صفت کو ادھر ہمارے اندر رکھ دیا ہے کہ ہم اگر اس صفت کو سمجھنا چاہیں تو ہم اپنے آپ کو سمجھیں تو جب ہمیں اپنا آپ سمجھ آئے گا کہ ہم محتاج ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو اس محتاجگی کو پورا کرے گا کوئی ہے جو اس ہماری فقیری کو ہماری ضرورت کو پورا کرے گا وہ کون ہے وہ اللہ ہی تو ہے اس طرح ہر صفت کو آپ غور کریں گے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سب چیزوں کا مذر یہاں نظر آئے گا جب اس کا دوسرا پہلو غور کریں گے کہ اللہ یہ صفت رکھتے ہیں قہار کی تو کوئی جرم کرنے والا بھی ملے گا اللہ کی صفت غفار ہے تو کوئی گناہ کرنے والا بھی ملے گا اور وہ اللہ نے صفت اپنی غفاریت کی رکھی اس لیے کہ گناہ کرے گا تو میں بخشت ہوں میں معافت کروں اللہ پاک خود فرماتے ہیں ایک خزانہ ہے اللہ پاک اس کی معرفت ہمیں جھو جھو ہوتی چلی جائے گی ہمیں اللہ پر یقین بڑھتا چلے جائے گا اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تم سارے فقیر ہو اب ساری جگہوں پر آگے اللہ پاک ہمارے ہاتھ پکڑ کے ہماری ضرورتیں پوری کریں گے نہیں اللہ پاک نے اس کے لیے اسباب پیدا کر دی لوگ پیدا کر دی ادارے پیدا کر دی اس کے ذریعے کیا کریں گے لوگ اپنی ضروریات پوری کریں گے اپنی فقیری کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اپنی محتاجگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر ہے کوئی ذات جو محتاج نہیں ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات اللہ کہتے ہیں میں تو غنی میں حمید ہوں سارا کچھ میرے پاس ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تم محتاج ہوں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تقدو کرے گا کوشش کرے گا اپنی اس محتاجی کو کشن ختم کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ جائے ہیں دوسرے رفعہ ماتے ہیں اللہ کی رحمت کو وہ لوگ تقسیم کرتے ہیں یعنی یہ جو تقسیم ہے نعمتوں کی یہ تقسیم کون کرتا ہے انسان کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے اللہ کہتے ہیں نَحْمُ قَسَمْنَا بَعِنَهُمْ مَعِشَتَ ہم نے ان کی معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آر ہوگا آج تو منوپلی کسی اور کی ہے کیپیٹلزم کی ہے سوشلزم کی ہے تو جو ہی اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے تقسیم اللہ کے ہاتھ میں چلی جائے گی لیکن جو ہی اللہ کے احکامات کو آپ چھوڑ دیں گے خود بخود وہ تقسیم ڈسٹرب ہو جائے گی اور جو ہی وہ نظام ڈسٹرب ہو جائے گا ہم بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے سارا معاشرہ ڈسٹرب ہو جائے گی اس کی بارے میں کہا پھر حیات دنیا بعض کو بعض پر ہم درجات کے اعتبار سے اوپر کیا ہے کسی کو امیر بنایا ہے کسی کو غریب بنایا ہے کسی کو کم درجات بنایا ہے کیوں بنایا ہے ہم نے لیت تخید اباب ہمبابن سخریہ کہ تاکہ ایک دوسرے سے کام لیں سارے امیر ہو جائیں تو کام کرنے والا کون ہو آپ کی گاڑی ساپ کرنے والا کون ہو اور سارے غریب ہو جائیں تو فیکٹرین لگانے والے کون ہو اداروں کو چلانے والے کون ہوگے دوگنداری کرنے والے کون ہوگے پروڈکٹ بنانے والے کون ہوگے آپ کے لئے چپل بنانے والے کپڑے بنانے والے چیزیں بنانے والے اللہ کہتے ہیں یہ اوپر نیچے جو میں نے رکھا ہے رکھا ہے اس لیے کہ تمہاری ضروریات تو اللہ پاک نے ضروریات پوری کرنے کے لئے صلاحیتیں انسانوں کے اندر رکھی کہ یہ اپنی صلاحیت کو اپنا کہ یہ ہونا رہا پنا لے گا اس کے نتیجہ اس کو فائدہ ہو جائے گا یہ الگ صلاحیت اپنا کے ازرک سکلز پیدا کر کے یہ کربار کرنا شروع کر جائے گا اس کا فائدہ ہو جائے گا تو اس طرح یہ نظام چلنے لگ جائے گا ہمیں ایک دوسرے کے مہتاز ہیں اللہ کے مہتاز یہ اللہ باقی نے ایک نظام بنایا ہے اس کے بغیر کائنات کا نظام چلی نہیں سکتا اس طرح نے اپنے انداز میں یہاں بیان فرمائے اب اسی میں سے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امپلائر اور امپلائر کا اپس میں ریلیشنشپ ملازم اور مالک کا اپس میں تعلق ایک ادارے کا مالک ہے ایک ملازم ہے ملازم کے کیا حقوق ہیں مالک کے کیا حقوق ہیں ملازم کی کیا ذمہ داریاں ہیں مالک کی کیا ذمہ داریاں ہیں اگر قرآن سے اس کونسپٹ کو دیا جائے تو دیکھیں یہ وہ اجارہ ہے جس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجارہ کہتے ہیں اجرد آگے اس کی ترجی بضاحت انشاءاللہ کرنے گا کہ حضر موسیٰ علیہ السلام وہاں نکلے فیرون کے وہ جو واقعہ ہوا تھا آئے ان کے پاس دھونٹے دھونٹے ان کی بیٹی نہیں دیکھا وہاں بیٹھی ہوئے تھے اور انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا کی کہ رب ہی انہی لیمان زلتا ہے انہوں نے بیٹیوں کو پانی پلا دیا ان کی بیٹیاں سے وہ بکھڑی تھی اپنے جانوروں کو رو کری تھی انہوں نے کہا کیوں رو کری انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی مرد ہے انہیں والے صاحب بڑے ہیں انہوں نے کہا آٹوں میں پلا دیا انہوں نے اٹھایا اور بانی پلا دیا ان کے جانوروں کو جلدی چلی گئی جب جلدی چلی گئی تو آلی صاحب نے پوچھا جلدی کیسے آگئی تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ تھا وہ جو ہے اس نے ہمیں جلدی بانی پلا دیا ہمیں اس لیے آگئی اور ادھر وہ یہ باتیں کر رہی ہیں اور ادھر وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں ربی انی لیمان زلتا ہے اے اللہ جو بھی تو خیر اتار دے میرے جھولی میں میرے دامن میں تو مہتاج ہو تو اللہ پاک نے اس دعا کے نتیجے میں ادھر ان کے دلوں میں بات ڈال دی کیا وہ بات یہ ڈالی کہ اس سے پہلے والی آیت ہے کہ ابباجان آپ جو ہے قبی اور امین بندے کو اگر مستاجر رکھ لیں اجرت پر لکھ لیں یہ تو بہتر ہے آگئی اس کے اوپر بات کر بھی لیں گے مشاہر تب ان کو اجرت پر رکھ لیں اجارے پر رکھ لیں ان کو ملازم رکھ لیں کیوں ملازم ملازم رکھ لیں انہوں نے بلا کے لیا تو انہیں کہا ان کے اندر دو کولیٹیز دیکھئے میں نے دو صفات دیکھئے ایک یہ ہے کہ وہ قوی ہیں باقی سارے لوگ دس پندرہ لوگ ایک طرح وہ اکیلے نے سارا اٹھا دیا اور ہمارا کام کر دیا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ امانتدار ہے امین ہے کیسے پتے چلوں ان کو امین ہے تو جب وہ گھر کی طرف آ رہے تھے تو حضرت مصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلو میں آگے چلوں گا آپ ایسے اشارے سے مجھے بتانا رہستا یعنی ان عورتوں کو آگے نہیں چلنے دیا کہ تم آگے چلو تو انہیں کہا دیکھیں امانت کا اتنا خیال رکھیں اتنے امانت دار ہیں تو انہیں کہا ان کو آپ ملازم رکھیں اس کے نتیجے میں یعنی وہاں دعا کی اور اللہ پاک نے قبول کر کیا اسباب بنانے شروع کر دیئے اور اس کے نتیجے میں انہیں نے کہا کہ حضرت شایب علیہ السلام نے ان سے فرمایا مصر علیہ السلام سے کہ آپ جو آٹھ سال میرے پاس ملازمت کرو اس کے بدلے میں میں آپ کو اپنی بیٹی سے شادی کرا دوں گا ہاں بیٹی کو لے کے چلے گا یعنی آٹھ سال آپ کی ملازمت دس سال پورے کرو تمہاری ملازمت تو یہ ایک ملازمت کام کے دمیان میں معاملہ ہوا اور ملازمت کرو آٹھ سال اس کے نتیجے میں آپ کو ایک عجر مل جائے گا یا بدلہ ملے گا تمہیں بیٹی کی شادی کرا کوئی کہ مہر کے طور پر ملازمت رکھ دی کہ یہ اتنا عرصہ کرو کہ مہر کے طور پر اور اس کے بعد میں آپ کی بیٹی کی شادی کرا دیں گا اللہ تعالیٰ نے آپ غور کریں رب بھی انہی لیمان زلطہ علیہ امن خید ان فقیر اگر ان دونوں کو آپس میں جوڑیں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس دعا کے نتیجے میں انہیں بیوی مل گئی انہیں گھر بھی مل گیا انہیں نوکری بھی مل گئی اور نبی کی رفاقت بھی مل گئی اور ذہنی سکون بھی مل گیا ساری چیزیں اللہ پاتھنے آتا تو پرل یہ ایک اجارے کا معاملہ ہوا تھا جو پہلی دفعہ قرآن علیم کے اندر اگر غور کریں تو اس کا ذکر آتا ہے اس کے بعد باقی جو ہے مختلف انداز سے ذکر آیا جس کی ابھی تفصیل میں نہیں جاتی موٹی موٹی جینار رولز اور ریگولیشن ہم اس کو اپر بیان کر دیں گے یہ اجارے کا ہے اجارہ اجرت سے اجر جسے کہتے ہیں اجر جسے بدلہ کہتے ہیں عوض کہتے ہیں اجر یعنی کسی کو اجرت کے بدلے میں رکھنا کوئی کام لینا کوئی کام کروانا اجرت کے بدلے میں اس کو شریعت میں اجارہ کہتے ہیں اور آج کر اسلامی بینکنگ کے اندر یہ دور دیکھیں اجارے کے ایک کونسپٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ کس انداز ایمپلیمنٹ ہوتا اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے بسیلی اجارہ وہ ہے اجارہ اجرت تو کسی کو اجرت پر یعنی کسی سے کام لینا کسی کی چیز کو استعمال کرنا تو دو طرح کے اگر دیکھیں یہ ہے کہ چیزیں یا جانوروں کو گھاڑی بغیرہ کو آپ استعمال کریں اس کی منفاق اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس فائدے کے بدلے میں اس منفاق کے بدلے میں آپ اس کو اجرت دیں اس کو اجارہ کی یا کسی بندے کو ملازم رکھیں کسی بندے سے کام لیں اس کی سکیلز اس کی صلاحیتوں کو استعمال کریں اس کے بدلے میں اس کو اجرت دیں یہ اجارہ تو اجارہ بنیانی دور پر دو طرح ایک وہ اجارہ ہوگا جانوروں اور چیزوں کا اجارہ اور دوسرا ہے افراد کا اجارہ ملازمت جسے کہتے ہیں اچھا ملازمت کے اندر اگر غور کیا جائے تو دو طرح کی ملازمتیں ہیں ایک وہ ملازمت ہے جو آدمی صرف کسی ایک بندے کی ملازمت کرتا ہے کسی ایک ادارے کی ملازمت کرتا ہے جس کو ہم امپلائی کہتے ہیں خصوصی ملازمت اور دوسری ملازمت وہ ہے یا دوسرا کام وہ ہے جو آدمی سرویسز دیتا ہے وہ ہے مشترکہ مثال لینے ایک موچی ہے یا وہ کیا کرتا ہے اپنی سرویسز دیننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے جو بھی بندہ اس کو الاک جوتے دے دیں گا وہ سیکھے دے دیں گا اسی طرح جو آرڈٹ فرمز ہیں آرڈٹ فرمز کسی کی ملازم نہیں ہوتی اپنے پاس ملازمت آپ تک ہم وہ جس کو سرویسز دے رہی ہوتی ہیں وہ اس ادارے کو بھی سرویسز دیں گی اس ادارے کو بھی سرویسز دیں گی بہت سارے اداروں کو سرویسز دیں گی تو یہ دوسرے یہ ایک قسم ہو جائے گی ایجارے کی یا عجیر جسے کہتے ہیں عجرت پر کام کرنے والا وہ جو صرف ایک ادارے کے لیے کام کرے گا اور دوسرا وہ جو صرف ایک ادارے کے لیے کام نہیں کرے گا بہت سارے اداروں کے لیے کام کر سکتا ہے اب اس دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے یہ جو پہلا جو ایک ادارے کے لیے کام کر سکتا ہے جیسے نائن ڈ Ü hem جوب کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں تو اس میں وقت دیا جاتا ہے یعنی یہ وقت اس ادارے کا ہو جاتا ہے اس وقت کے اندر اس ٹائم پیریڈ کے دوران کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں آگے اس کی تفصیل آجائے گی انشاءاللہ لیکن دوسرا جو بندہ ہے جو کئی لوگوں کے لئے کام کرتا ہے تو اس نے بیسیکلی وقت نہیں دیا ہوتا وہ وقت کا پابند نہیں ہے وہ پیسے لیتا ہے اپنے کام کے اگر وہ کام کر کے دے گا اگر آپ کے جوتے سی کے دے دے گا تو اس کو عجرت دی جا سکتی ہے پیسے لے سکتا ہے لیکن اگر اس کے پاس دس سال بھی وہ چیز پڑی رہے اور وہ کام نہ کرے اس کو ایک رپے ابھی نہیں ملے گا تو جو عمومی طور پر بہت سارے لوگوں کا کام کرتا ہے جو مشترک ہے جو فری لانسر کے طور پر کام کرتا ہے بہت سارے لوگوں کے کام کرتا ہے تو وہ بیسیکلی وقت کا پابند نہیں ہوتا وہ کام کا پابند ہوتا ہے کام کرے گا تو اس کو عجرت ملے گی اس کو پیسہ ملے گا کام نہیں کرے گا تو اس کو عجرت اور اس کو پیسے نہیں ملے گی اور دوسرا وہ ہے جو اپنا وقت دیتا ہے تو یہ وقت دے گا تو اس کو پیسے ملیں گے اگر یہ وقت نہیں دے گا تو اس کو عجرت اور پیسے نہیں ملیں گے اب اس کی اوپر انشاءاللہ تھوڑا تفصیل کرتے ہیں پہلے یہ جو ورک مین ہے فری لانسر ہے اس کو اگر دیکھ لیں اس کو تھوڑا سا ڈسکیس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے اس کو پر ہم ڈسکیسن تفصیل میں نہیں کریں گے اس کو اور جنوروں اور چیزوں کا جو اجارہ ہے جو کار اجارہ فلان اجارہ یہ اجارہ اس کو انشاءاللہ ایک الگ ڈسکیسن کے اندر ہم تفصیل سے بیان کریں گے جس کے اندر بینکنگ پروڈکٹ وغیرہ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آ جائیں گے تو آج صرف ہم فاکس کریں گے جو خلصوصی معامل ہے امپلوئی کے اوپر اور امپلوئی اور امپلوئیر کا جو آپس میں ریلیشنشپ ہے اس کے اوپر ہم فاکس کریں گے تو تھوڑا سا میں آئیڈیا دے دیتا ہوں اس کا جو کئی لوگوں کے کام کرتا ہے مثال ان آرڈٹ فارم ہے اس کے پاس ایک کمپنی کا کام بھی آ گیا دوسری تیسری چوتھی کمپنی کام بھی آ گیا اب اس نے اگر کام کرے گا تو پیسے ملیں گی ملیں گے اگر کام نہیں کرے گا تو اس کو پیسے نہیں ملیں گے دوسرا پوائنٹ اس میں نوٹ کرنے کے یہ ہے اس کے پاس جو چیزیں یہ چیزیں مثال لے لیں اس کے پاس فائلیں آئیں ہیں کسی کمپنی کی یہ فائلیں اس کے پاس امانت ہیں اگر وہ فائلیں اس کی کو تاہی سے ضائع ہو گئیں تو اس کو ان فائلوں کا زمان بھرنا پڑے گا اس کو پیسے دینے پڑے گی وہ چیز اس کے پاس امانت ہے وہ امانت کے اندر خیانت کرے گا یا کسی طرح کی کوتا ہی کرے گا یا اس چیزوں امانت میں خیانت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فائلیں کسی اور سے شیئر کر لیں اس کے اندر جو کانٹیکٹ ہیں کوئی نمبر ہیں جو بھی اس کا ڈیٹا ہے جو پرسنل بخوافت کا جو ڈیٹا ہوتا ہے راز رکھنے کا چھپانے کا جو ہوتا ہے سیکیوریٹی کے پوائنٹ ایویو سے لوگ نہیں دیتے وہ شیئر کر لیں اسے اور دوسروں کو بیٹھ جے موبائل کمپنیز کو بیٹھ جے فلان کو بیٹھ جے اس کو بیٹھ جیسے ہیں آج کلاتے ہیں آپ کو ایڈز آری ہو جاؤں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پینسج میں پاس کیسے آگیا وہ بیسکلی ادارے بیٹھ چکے ہوتے ہیں اپنی چیزیں یا کوئی اندر کا ملہ ہو وہ شیئر کرنا اس کے لیے جائز نہیں اچھا دوسرا جو ہے ملازم اس کے اگر معاملے کو دیکھیں تو دو سائیڈیں ہیں ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ درمیان میں میڈل مین کا روئی begبیر ادا کرتا ہے جی چیزیں تو یہ ملازم رکھتا ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ اور ادھر کمپنی ہے یہ ادارہ ہے prat Tamara ہے وہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے ایک ادارہ بھی ہو سکتا ہے ایک کمپنی بھی ہو سکتی ہے ایک فرم بھی ہو سکتا ہے وہ ملازمان رکھتی ہے آپس میں ان کا اگریمنٹ ہوتا ہے ایجارے کا لیزنگ کا اگریمنٹ کہہ لیں امپ Smooth FM وہ ایمپلائی ہوتا ہے یہ ایمپلائیر ہوتے ہیں یہ دونوں کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے تو یہ ایجارہ ایگریمنٹ کہلاتا ہے غور کریں ساری تو ایک ہوتا ہے ایمپلائیر جس کو عربی میں مستاجر کہتے ہیں ایمپلائیر یہ پارٹی ون جو کام لینے والا ہے جو پیسے دے گا کام لے گا اور دوسرا ہوتا ہے ایمپلائی وہ اجیر ہے جو عجرت لے گا اور کام کرے گا اپنی خدمات دے گا اور تیسری جو بنیادی چیز ہے اجارے کی ایگریمنٹ کی بنیادی چیز ہے وہ ہے بینیفیٹس اور اس کی سیلری اس کی اجرت جو اس کو دی جائے گی اور چوتھی جو بنیادی چیز ہے وہ جو کام کرے گا مثلا کوئی چیز آپ اجارے پہ لیتے ہیں کسی بندے کو اجارے پہ لیتے ہیں وہ جو کام کرے گا وہ کام کیا کرے گا اور پانچویں چیز ہے جو ایگریمنٹ کے لیے ضروری ہے اجاب اور قبول ہے کہ ادارہ آفر کرے گا اور یہ ایکسپٹ کرے گا کہ ہاں مجھے آپ کی ٹرمز اور کنڈیشنز قبول ہیں آپ کی رولز اور ریگولیشنز قبول ہیں اس کے محکمہ فالو کروں گا اب اس کے آفر کو ایکسپٹ کرے گا ہم جو ہے اس کے اندر چند پائنٹس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ایک تو یہ ہے کہ اجرت دوسرا اس کا کام حکومتی جو قوانین ہیں وہ کیا ہوں گے حکومتی قوانین کی کہاں پبندی کی جائے گی اس ادارہ کے رولز اور ریگولیشنز کی کیسے پبندی کی جائے گی اور ملازم کی ذمہ داریاں ملازم کے حقوق کیا ہیں اور مالک کی ذمہ داریاں اور مالک کے حقوق کیا ہیں اور اگر کوئی بندہ نوکری چھوڑنا چاہتا ہے نوٹس دیے بغیر اگر چھوڑ دے گا تو اس کے کیا حکام ہوں گے اور اگر نوٹس دینے کا حکم ہے نوٹس کے بارے میں کیا حکم ہے نوٹس دینا ضروری ہے یا نہیں ہے پھر سب آرڈینٹ جو ہے کولیگز جو ہیں وہ نیچے ماتحت کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا برداؤہ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے ان کی سیاست کھینچہ تانی بغیرہ ان سے کیسے بچا جائے ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے تو یہ چند چیزیں ہم اس کو ڈسکرم اس کے اندر بنیادی طور پر ایک چیز جو اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی اگریمنٹ کر رہے ہیں تو جہاں پہلی پارٹی کمپنی ہے جہاں کمپنی اپنے فائدوں کو دیکھ رہی ہے تو دوسری طرف ایمپلائی کے فائدوں کو بھی دیکھیں ایمپلائی کے نقصانات کو ان کے بینیفٹس کو ان کے فائدوں کو بھی دیکھیں یعنی ایسا نہ ہو کہ ون سائیڈڈ کانٹریکٹ ہو یعنی جس میں کمپنی کا تو فائدہ ہو اور کام کرنے والے ملازم کا فائدہ نہ ہو یا پھر ملازم کا تو فائدہ ہو ملازم اپنی دھونس جمع کے اپنا کام لے لے لیکن کمپنی کا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی نہ نقصان دو اور نہ نقصان برداشت کرو نہ تمہیں نقصان دیا جائے اور نہ تم نقصان برداشت کرو یعنی نہ تم کسی اور کا نقصان دو اور نہ تمہارا نقصان ہو یعنی ان دونوں اصولوں کو مجھے نظر رکھا جائے تو یہ ایک بیلس ایگریمنٹ ہوگا جس کے اندر دونوں پارٹیوں کا خیال رکھا جائے گا جو آگے آئندہ اصول اور ذوابت ڈسکس ہوں گے ان کا اگر خیال رکھا جائے گا لیکن اگر ایسا ایگریمنٹ ہو جس میں ایک پارٹی کیا ہو اس کی تو ون سائیڈر کانٹریکٹ مثلا ملازم کے مزے ہوں اور دوسری پارٹی جو ہے ادارہ ہے اس کا نقصان ہو رہا وہ اپنی منمانی کر رہا ہو نقصان کر رہا ہو پھر ادارے کے تو مزے ہوں لیکن ایمپلائی جو ہے بارہ آزار تیرہ آزار قومت نے کہا ہے کہ کم سے کم سیلری ہونی چاہی اس کو چھے آزار پر رکھا ہو اب چھے آزار پر تو اس کی بائیک کا پیٹرول بھی نہیں آتا وہ گھر کی ضروریات کہاں سے پوری گرے گا اس کا خیال نہیں رکھا گیا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دونوں طرف سے خیال رکھو کہ معاملات مالی معاملات میں جانی بین یعنی دونوں سائیڈوں کی خیرخواہی ضروری ہے اگر ایک طرف کا بھی خیال شرف ایک ون سائیڈڈ ہوگا تو اس کا نتیجہ صرف اس بندے پر نہیں ہوگا اس کی فیملی اس کے معاملات سب پر ڈسٹاپ ہونا چکے وہ پروپر کام بھی نہیں کرے گا وہ آپ اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کریں گے وہ کام بھی نہیں کرے گا یا پھر یہ بندہ ڈنڈی مارے گا کمپنی کو تو کمپنی بھی کل دوست کو کہیں نہیں ڈوج دے جائے گی کرتے کرتے ہوں پر گیا وہیں سی او سے اس کو فارق کر دیا نوٹس دے دیا کہ جاؤ تم فارق ہو اب وہ نوگریوں کو ڈھونڈ رہا ہے کہ نوگری نہیں مل جی تو کل کو وہ اپنی من مانیے کر رہا تھا کمپنی کے نقصان کر رہا تھا آج اس کو وہ ہاتھ دو کے امپلائر کبھی خیال رکھا جائے اور امپلائی تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آپ انٹرویو کرتے ہیں لوگوں کا انٹرویو کر کے ان کا انتخاب کرتے ہیں تو کسی کو سیلیکٹ کرتے ہیں جو امپلائی کی سیلیکشن ہوگی ان کن بیسز پر ہونی چاہیے کہ کسی ملازم رکھنے کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اچھا جہاں ادارہ ملازم رکھنے کے لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھ رہا ہوگا وہاں ملازم ان چیزوں کو مد نظر رکھ رہا ہو کہ میرے اندر وہ ہونی چاہیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں تم ادارہ میں اپنے ملازم کو رکھتے ہو مد نظر رکھتے ہو تو تم بطور ملازم بھی تو کبھی کسی کے پاس جاؤ گے لہذا تم بھی اپنے اندر وہ سکیلز پیدا کرو تاکہ کل تم اگر ملازمت کرو تو ان کالیٹیز پر پورا اترو تو سیلیکشن کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایچ آر ڈیپارٹمنٹ یا کوئی بھی بندہ اگر ملازم رکھنا چاہتا ہے وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھے آیا وہ اس کا ماضی کو کس چیز کو وہ انشاءاللہ اس کو ڈسکیشن کریں گے عمومی ایک نومز لگ چل گئے ہیں اسلام ایک الگ تنداز سے ہنڈل کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے اس کا انٹرویو کر لیا آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے اس ایگریمنٹ کے اندر کیا کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا کیا Terms and Conditions Rules and Regulations کو دیکھنا ہے پھر اگلی بات ہے یہ تنخواہ تنخواہ کے بارے میں کیا اصول ہے کون سی چیز تنخواہ کا ایسا ہے کون سی چیز تنخواہ کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کہاں سے پیسے دیے جائیں کن جگہوں سے پیسے دیے جائیں کون سے اگلی چیز آجاتی ہے ایک زمان کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کے پڑھا ہوا ہے لیپٹاپ ہے گاڑی ہے وہ چیزیں ہیں ان کا استعمال کیسے ہوگا مثلا کمپنی آپ کو لیپٹاپ دے دیا کمپنی آپ کو گاڑی دے دیا کمپنی نے سٹیشنری کا سمان وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں آیا تو اس کے ہم ڈسکیشن کریں گے پھر ان حکومتی ایگریمنٹ کا حصہ ہم بنایں گے حکومتی قوانون کو کون سے قوانین کی پبندی کرنا ضروری ہے اور کون سے قوانین انسی چیزیں ہیں جن کی ویسے آپ کی تنہا پر اثر پڑے گا آپ کی تنہا کے حلال یا حرام ہونے کا ہم فیصلہ کر سکیں گے اور اگلی برخواستگی ہے کہ اگر کوئی بندہ نوگری چھوڑنا چاہتا ہے یا کوئی ادارہ کسی ملازم کو نکالنا چاہتا ہے تو کن اصولوں کو مدنہ در رکھا جائے گا نکالنے میں پھر ملازم ان ساری باتوں کرنے کے بعد اگر اور کہہ جائے تو ملازم کی حقوق اور ذمہ داریاں کیا بنتے ہیں اس کی سمری ایک پیش کر دیں گے اور مالک کی حقوق کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کی ایک سمری پیش کر دیں گے انشاءاللہ اور جو کولیگز ہیں نیچے ماتحد کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انتخاب کہ آپ کسی کا انٹرویو کرتے ہیں انٹرویو کر کے کسی کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو جہاں ایک ادارہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا وہاں ہمیں انڈویجیل بیسس پر ہمیں خود بھی اپنے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں تو اس کے بارے میں سب سے پہلی جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی عہدے ہیں جتنے بھی ہم عہدے لے رہے ہوتے ہیں یہ آمانت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کر رہے تھے ایسی ڈسکیشن ہو رہی تھی بات کر رہے تھے تو ایک صحابی آئے انہیں کہا متصہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا اور اپنی بات چلائی رکھی بات چلتے کرتے رہے کرتے رہے تو جب بات پوری ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امانتیں ضائع ہوں گی تب قیمت آئے گی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ امانتیں کب ضائع ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عہدیں جب کام ان لوگوں کو سونپے جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے تو تم قیامت کا انتظار کرو اور قیامت کیا ہے اس دنیا کی پوری تباہی ہے اور اگر دیکھا جائے تو جتنے عہدوں کو ہم غلط لوگوں کو دیتے چلے جائیں گے اس حد تک تباہی آتی چلی جائیں اور آج اگر دیکھیں کہ ہر شاہ پہ اللہ بیٹھا ہے انجامِ بلستان کیا ہوگا اگر آپ بھی کسی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ماتحد کسی بندے کو رکھ رہا ہے تو آپ نے کسی اچھے اپنے دوست کو رکھ لیا اور وہ اہل نہیں ہیں تو آپ اس دپارٹمنٹ کا اپنے ادارے کی تباہی کا انتظار کریں تو سب سے پہلی چیز جو ذہن میں رکھنے کی وہ یہ ہے کہ جتنے بھی عہدیں ہیں جتنے بھی ملازمتیں ہیں جو بھی آپ کو جو بھی عہدہ سپرد کیا جاتا ہے یا کام دیا جاتا ہے یا آپ کسی کو کام دے رہے ہیں یہ امانت ہے اور اگر اس امانت میں خیانت کی جائے گی تو وہ ادارے کو کوئی بھی زوال سے نہیں بچا سکتا اس ادارے کو اس کمپنی کو کوئی بھی ادارہ ہو کوئی بھی سسٹم اس کو زوال سے کوئی بچا سکتا ہے کہ جو اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرْكُمْ عَنْ تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ الْاَحْلِيَا کہ تم امانتیں ان کی اہل لوگوں کو دو یعنی جو اس امانتوں کے اہل ہیں ان کو دو لہٰذا تم اہدے ان لوگوں کو دو جو ان اہدوں کے اہل ہیں اور جو ان اہدوں کے اہل نہیں ہیں ان کو اہدے سپرد نہ کرو ان کو ملازمتیں نہ دو لہٰذا سفارش کی بنیاد پر رکھ رکھاؤ کی بنیاد پر اقربہ پروری کی بنیاد پر سفارش کی بنیاد پر جا رہے ہیں آپ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہوں گے اس اہدارے کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں تو اب پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے ملازمیں وہ بھی اور ایک اہدارے کو چلانے والے ہیں وہ بھی کہ یہ عہدے امانتیں ہیں امانتیں اب ان امانتوں کے اہل کون لوگ ہیں اگر نہ اہل لوگوں کو آپ امانتیں نہیں گے تو جس نے اس کچھ لوگوں میں سے کسی ایسے شخص کو کوئی عوضہ سپرد کیا جس سے بہتر آدمی انہیں موجود تھا مثلا آپ کو پتا تھا کہ یہ بندہ اہل ہے یہ سکل فول ہے اس کے اندر صلاحیتیں ہیں لیکن اس کے منصفت چلو وہ اپنا دوست ہے بڑا گریب فقیر ہے جو بھی ہے اس کو وجہ دیکھ لی نوازنے کے لیے صرف اس کو یا اس کو تھوڑا اس کی بہلپ کرنے کے لیے نوکر جائے دی تو کیا ہوگا اس نے اللہ سے خیانت کی کیونکہ اس کو ایک امانت دی تھی کہ تمہیں اس امانت میں خیانت نہ کرنا تو اس نے کسی بھی وجہ سے اللہ سے خیانت کی اور اس کے رسول سے خیانت کی اور صرف اس پہ بھی بس نہیں ہے سب مسلمانوں سے اس نے اللہ کی بھی نہیں مانی رسول کی بھی نہیں مانی اور سب مسلمانوں سے خیانت کی اب سب مسلمانوں سے خیانت کیسے کی چھوٹی سی مثال ایک بندہ ایک بچہ ہے وہ ایم بی بی ایس کے فائنل یرز میں تھا لیکن اس نے اگزیام پاس نہیں کیا وہ اس نے پڑھا ہی نہیں پروفیسر کے ساتھ مل کر اس نے اس کو کیا کر دی پیسے پیسے لے دے کے ڈگری دے دی اب وہ جب آ کے پریکٹس کرے گا اس کو علم آتا نہیں ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا وہ کیسی دعائیں لکھ کے دے گا وہ سارے لوگوں کو تباہی دانے پر کھڑا کر دے گا اور آج یہی ہو رہا ہے کہ جو اہل نہیں ہے جب وہ ڈاکٹر بن جائیں گے جو اہل نہیں ہیں جب وہ مفتی بن جائیں گے جب وہ اہل نہیں ہیں وہ عالم بن جائیں گے جب وہ اہل نہیں ہیں کسی عودے کو لے لیں گے کام کرنا شروع کر دیں گے آڈٹ کرنا شروع کر دیں گے ان عداروں کو ایچ آر ڈیپارٹن کے رولز بنانا شروع کر دیں گے آئی ٹی کے رولز بنانا شروع کر دیں گے نتیجہ کیا نکلے گا اس میں آنے والے سارے لوگ تباہی کے دانے بھی کھڑے ہو جائیں گے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا تو اس لیے وہ صرف اللہ کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا صرف رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا بلکہ لوگوں کے ساتھ بھی خیانت کر لوگا اور عجیب آج ہے کہ کل کو اسی ڈاکٹر کے پاس اس کو بھی تو کبھی جانا پڑے کل وہی پروفیسر یا کوئی وہی بندہ بیمار ہو جائے یا جو پیسے لے کہ اس کو ڈگری دے چکا ہے تو کل کو اسی کوئی وہ غلط گولی دے دے غلط دعائی دے دے اور وہ انتہائی انفیکشن ہو جائے اس جسم کے اندر ہو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو بعد میں پتا چلے اس کو کہ یہ میری کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو میں آج بھگت رہا ہوں وہ بھگتنے پڑتے ہیں کبھی اس کو کبھی اس کی اولاد اب آپ خود غور کریں کہ تمام عہدے امانت ہیں اور نہ اہلوں کو عہدے دینا خیانت ہے اب افرادی قوت کے حصول کے لیے ایچ آر ڈیپارٹمنٹ ہیومن ریسورسز کو ہائر کرے گا لے گا ان بنیادوں پر لے گا کوٹا سسٹم پر جگہ لگا لو کی وجہ ہونی چاہیے تو اگر قرآن کریم کو دیکھیں تو وہی پیچھے جو میں نے سورے قصص کی آیات آپ کے سامنے رکھی تھی اس سے پہلی آئیت یہ تھی کہ اگر آپ کسی کو اگر ملازم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر یہ قویلیز ہونی چاہیے اس کے اندر سکلز ہونی چاہیے صلاحیتیں ہونی چاہیے اس کام کو کرنے کی اگر اس کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں تو اس کو ملازمت پر رکھنا گویا کہ اپنے ساتھ بھی خیانت کرنی ہے اور ادارت کے ساتھ بھی خیانت کرنی ہے اور دوسرے جو بنیادی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے وہ امانتداری کی امین ہونا چاہیے اگر وہ امین نہیں ہے امانتدار نہیں ہے وہ خائن ہے وہ آپ کے ساتھ بھی خیانت کرے گا کل آپ ہی کوئی چکمہ دے گا آپ کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرے گا اور اس ادارے کے ساتھ بھی خیانت کرے گا وہ لوگوں کے ساتھ بھی خیانت کرے گا نتائج اس کو بھی بھگتنے پڑیں گے پورے معاشر کو بھگتنے پڑیں گے اور بلاخرہ اس کا اپنا زمین مطمئن ہوگا اللہ دوسروں کو مطمئن کر سکتا اچھا دیکھیں اگر اس کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ کام کر سکتے ہیں اگر کوششن آنسر آخر میں لے لیں گے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آگئے آئیں گی وہ بیٹ میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اس میں یہ ہے بنیائی طور پر آپ نے صلاحیتوں کو دیکھنا ہے امانت کو دیکھنا ہے اس صلاحیتوں آمانے میں بھی سکیلز ہو سکتے نا ایک بہت عالی قولیٹی کا ہے ایک درمیانی قولیٹی کا ہے کام آپ کا اس سے بھی چل سکتے تو اس کو رکھیں تو وہ تو اپنا ڈیسیئن مشورہ کر کے آدمی لے سکتے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کو رکھیں لیکن اگر جس کو رکھ رہے ہیں کم از کم اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہونی چاہی ہیں اس کے سکیلز ہونی چاہیے ایک بندوں کو آپ رکھ رہے ہیں کہ آرڈٹ کرنے کا اس کو آرڈٹ کا پتہ ہی نہیں ہے آرڈٹ ہوتا کیا ہے اس نے کہا چھوے لوگ کرتے ہیں سیکھ لیں گے تمہارے ساتھ لگے رہیں گے لگے رہیں گے آ تو جائے گا وہ کرتے کرتے سیکھیں گے وہ اگلے بڑا کار کر کے سیکھ لیں گے جیسے بھی کر لیا تو پھرے رکھنا ہے آپ کی ذمہ داری ہے اور جو اپنے آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا آمانت کا ہے ورنہ اس کا پچھلی نوکری پہ بھی دبا لگے گا اگلی نوکری بھی دبا لائے جائے گا خیانت کی وجہ سے نکال دیا آگے جا کے جھوٹ بول کے نوکری لے گا بعد میں پڑا چلے گا یہ تو پیشے دوکہ فراؤٹ کر کے آیا ہے گاڑی ڈیفالٹ رہی ہے اس کو وہاں سے بھی نکال دیا اگلی جو صفات ہیں یہ سورہ یوسف کے اندر امین حفیظ اور علیم یوسف علیہ السلام کو پاس سامنے خواب آیا انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی بادشاہ نے ان کو بلایا کہ بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لیا اور اپنا معامل بنا لوں گا اور جنانچہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آگے بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا بادشاہ نے کہ آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ آگا اور تم پر پورا بروسہ کیا جائے گا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کرجئے مجھے یہ ملازمت دے دیجئے مجھے اس خزانوں کا نگران بنا دیجئے اور نگران بنانے کی وجہ پوچھئے کہ میرے اندر کالٹیز کونسی ہیں وہ نبی نے بتائی لہٰذا ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے یا ایک ادارے کو بھی دیکھنی چاہیے تو انہوں نے فرمایا مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے میں حفاظت کرنا جانتا ہوں اور دوسرا میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں کہ میں امین بھی ہوں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں کہ میں امانت کا خیال رکھوں گا خیانت نہیں کروں گا اور اگلی بات حفیظ ہوں حفاظت کرنے والا ہوں کہ میری خزانے کے لیے اگر آپ شیچڑے ہو اس کے اوپر نگران بنا دیں بلی کو وہ بہت اچھا حفاظت کرے گی ہیں کچھ عرصے کے بعد سب ختم ہو جائیں گے تو آج کل جو خزانوں کے نگران بنایا جاتے ہیں وہ کس طرح کے لوگ بنایا جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو اگر آپ کسی کو کیشئر رکھنا چاہتے ہیں کیش کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو اگر کیشئر کے امانت ہی نہیں ہے تو وہ پانچ ہزار کنوٹ ادھو در کرنے میں کوئی دیر لگائے گا نہیں وہ ادھر کر دے گا ادھر کر دے گا کیمرہ چاہئے ہیں جو کچھ بھی ہوں سیکیورٹی لگاتے رہیں گے آپ سیکیورٹی اندر کی کیوں نہیں ہون کر دیتے اگر اندر کی سیکیورٹی والے بندے کو رکھیں گے اندر سے ہی وہ امین ہوگا آپ کو کوئی کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہو اور اگلی چیز جو ہے علیم ہے علم والا یعنی اس کو اس کام کی کرنے کا ڈھنگ آتا ہو پتہ ہو اس کو جانتا ہو ایک ہوتے سکلز ایک ہوتے علم ایک ہوتے جاننا ایک ہوتے ایکسپیرینس ہونا اس کا تجرب ہونا یہ دونوں چیزیں ہونی سب سے پہلی چیز جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اگر معاملہ کیا تھا ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا تھا کہ آٹھ اب ملازمت کے اندر ایگریمنٹ کے اندر سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے صاف گوئی بائمی نظہ سے بچاؤ یعنی آپ کا جو ایگریمنٹ ہو صاف ستھ رہا دو ٹوگن ایگریمنٹ ہو یعنی ایسی چیز نہیں لکھی ہو جس کے دو مطلب ہو وہ جب اپنا فائدی کی بات تو کہیں نہیں یہ تو آپ لیزیبل نہیں ہے اس کے لیے یہ تو نیچے سٹریک لگا کہ ہم نے لکھا ہوا تھا یہ آوازیں نہیں تھا کہ ہماری پولیسی تو یہ ہے وہ پولیسی دی ہی نہیں اس کو مثال لینے ٹریول پولیسی ہے اس کے اندر لکھا ہوتا کہ آپ کو جو ہے ہم بظاہر طور پر کمپنیاں دیتی ہیں وہ آگے انشاءاللہ اس کو بات ہو بھی جائے گی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اگر آپ پرسنل آرینجمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہم فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے وہ بندے نے پرسنل آرینجمنٹ کر لیا ہوتل لیویل نہیں کیا اور خود تھوڑا بہت جو خرچہ کرنا نہ کر لیا اور اس نے جو ہے کمپنی سے بات کی کمپنی نکال رہی تو ہمارا ہے اور رولی دی اور وہ پہلے سے کیا ہے چیزیں تیہ نہیں ہیں کنفرم نیس بلکل صاف سترہ ایگریمنٹ اچھا یہ ایگریمنٹ جہاں ادارہ کر رہا ہے وہ بھی صاف سترہ کر رہے بلکل چیزیں لکھیں اور جہاں ملازمت آپ لینے جا رہے ہیں تو آپ بھی ایگریمنٹ کو پڑھیں وہ آپ سے کیا ایگریمنٹ کر رہے ہیں کس چیز پر سائن کروا رہے ہیں جس چیز پر سائن کروا رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں کہ یہ اچھا یہ میرے رائٹس ہیں یہ میری ذمہ داریاں ہیں یہ میری نبانی ہے یہ میری جوپ ڈسکرپشنز ہیں یہ میری جیڈی ہے یہ ایس او پیز ہیں ان کو میں نے فالو کرنا ہے وہ ساری چیزیں کلیر ہونی چاہیے اس کو پر سائن کر رہے ہیں تو آپ کو کلیرٹی ہونی چیزیں دونوں اداروں تک طرف سے اور اگر کوئی بندہ کرتا ہے دوکہ بازی ملمہ سازی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم مند غش شاہ فالی سامنے وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ ہمارے طریقے کار پر نہیں ہے وہ پھر جس کے طریقے کار پر ہے اسی کا اپنائے گا اسی کے انداز سے چلے گا تو نہ کسی کا نقصان نہ اپنا نقصان دونوں چیزیں کلیر کٹ ہونی چاہیے آج کل جو عمومی طور پر جھگڑے ہوتے ہیں جو فتنے فساد ہوتے ہیں آپس میں آخر میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ نے یہ نہیں کیا وہ جھگڑے ہوتے ہیں ملازم آپس میں جھگڑے ہیں بہت سے جھگڑ رہا ہے منیجر سے جھگڑ رہا ہے منیجر نیچے والے کو ڈانٹ رہا ہے آپ نے یہ نہیں کیا اس کی بنیادی وجہ ہی ہوتی ہے کہ جو مہدات ہوتے ہیں جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ واضح نہیں ہوتے وہ کلیر نہیں ہوتے بعض وقت جو ہے لاعلمی کی وجہ سے کلیر نہیں کرتے بعض وقت جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چلو ابھی کام کر لیتے ہیں بعد میں آپ کرتے کرتے رہیں گے نہیں ایگریمنٹ کرتے وقت ساری چیزیں کلیر کرو چاہیے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگتے تاکہ بعد میں جو جھگڑے اور فتنے فساد نہ ہو اور پھر ان کو تحریری شکل میں لکھ بھی لو کہ جب تم میں سے کوئی دین کا معاملہ کرے قرآن کہتا ہے فلیقتب تو لکھ لینا چاہیے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے لکھنے کا پہلی بات یہ کہ آپ کبھی تو اتنے بھائی کو بلیم نہیں کریں گے اس کو برا بلا نہیں کہیں گے اور کل کو اگر جھگڑا ہو بھی گیا تو فیصلے کے لیے آپ کے پاس تحریری معایدہ ہوگا اس کی بنیاد پر فیصلہ کر سکیں لیکن اگر یہ تحریری معایدہ نہیں ہوگا معایدے کو نہیں سمجھو گا تو کل کوئی جھگڑے بھی ہوں گے فتنے بھی ہوں گے فساد بھی ہوں گے اور آپ اس میں کھینچہ تانی بھی ہوگی جھگڑے بھی ہوں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہی بھائی وہی دوست یار جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے وہ پھر ایک ٹیبل پر کھانا کھانا بھی پسند نہیں کرے تو وہ بنیادی ایک چھوٹی سی مسٹیک ایک چھوٹا سا کام اسی طرح جو ہے غرر کوئی پتہ نہیں ہے اس کے اندر کیا کیا ملے گا مجھے مجھے اپنے کمپنی کی تمام پالیسیاں جو ایسو بیز ہیں وہ واضح ہونی چاہیے کلیر ہونی چاہیے پتہ نہیں ہے کیا ملے گا تمہیں بس اگریمنٹ ہو گیا تمہیں عجرت یہ ملے گی باقی اور کیا کیا ڈیڈیکشن کیسے ہوگی کن بیسز پر ہوگی اور تمہاری چھوٹیاں کتنی ہیں کتنی چھوٹیاں تم کر سکتے ہو کتنی چھوٹیاں تمہیں بیماری کی ہیں وغیرہ وغیرہ جو ساری جو ایسو بیز ہیں وہ ساری کلیر کٹ ہونی چاہیے جو اس کی جوب ہے وہ بھی کلیر کٹ ہونی چاہیے اگر اس میں تھوڑا سا بھی بہام ہوگا تو نتائج آپ بھگتنے پڑھا وہ بھگتے بھی آج کل میں اسی طرح مثال لیں کسی ملازم کیلئے پیٹرول کی لیمٹ رکھیے تو کتنی لیمٹ ہے پتہ ہونی چاہیے 100 لٹر ہے 100 لٹر ہے اور پھر یہ بھی ہو کہ اس پیٹرول کا مقصد کیا ہے کہ آپ مارکیٹنگ کے لیے جاؤ کہ پیٹرول آپ کنزیوم کر سکتے ہو یہ پیٹرول یہ آپ نے یوز کرنے آپ کی مردی جہاں بھی یوز کرو کیا مقصد کیا ہے کل کو یہ نہ ہو پرچیاں مانگو کہ پیٹرول تمہیں اچھا آپ جب ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ایگریمنٹ کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں تو چاہے تجارت کا معاملہ ہو رہا ہو خرید و فرود کا معاملہ ہو رہا ہو یا رنٹل ایگریمنٹ ہو رہا ہو خرید آپ اس میں ملازمت کا ایگریمنٹ ہو رہا ہو تو اس کے اندر دونوں آپ اختیار ہیں چاہے تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں چاہے آپ ایکسپٹ لیں گا مجبور نہیں اور اگر بندہ کوئی بندہ مجبور کرتا ہے اگلے کی رضا مندی کے بغیر کوئی چیز منواتا ہے وہ کانٹریکٹ ویلیڈ نہیں ہے مثلا اپنی مرجی کر رہے ہیں یہ آپ نے ماننا ہے یہ ماننا ہے اگر اگر ایگریمنٹ شروع میں ہو گا کہ تمہاری سیلری ایک لاکھر پہ ہے اتنی ملے گی یہ ہوگا یہ ہوگا اور بعد میں ایک مہینے کے بعد نوٹس جاری کر دیا کہ جو جتنے بھی منیجرز ہیں ہم نے اس کا سکیل چینج کر دیا ہے ان کو سیلری اسی ازار ملے گی اب اگلے کی رضا مندی کے بغیر اس کو چینج کیا تو اس کی رضا مندی کے بغیر یہ چینج کرنا درست نہیں ہے ہاں اگر چینج کرنا ہے پہلے نوٹس دیں اور نوٹس کے لئے پہلے سے آپ نے تے کیا ہو کہ ہمیں ان بیسز پر چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں اور چینج کرنے سے پہلے اتنا آنسا پہلے ہم نوٹس دیں گے تو آپ اس ملازمت کو جاری رکھنا چاہو تو رکھو نہیں رکھنا تو جاؤ اپنی مرضی کو لیکن پہلے سے کلیر کٹ نکبان میں بہار کیا آگیا نوگری نوگری باگے چھوٹ گئی انٹروی ہو گئے لوگ چلے گئے اب اس کے پاس کوئی نوگری نہیں ہے آپ انہوں نے کیا کر دیا نوٹس جاری کر دیا کہ آپ کی سیلری کتنی ہوگی آئندہ ہسی ہزارو اب وہ بندہ کیا سوچے بھئی ایک لاکھ میں وہ نوگری چھوٹ گیا تھا جہاں پہ مجھے انوے مل رہے تھے تو میں ایک لاکھ کی وجہ سے آیا تھا جس وجہ سے بھی آیا تھا اب یہ کیا ڈراما ہو گئی اب یہ کیا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ملازمت کے اندر جو اس کو اختیار ہے اپشن ہے اس کا اختیار اس کو نہیں دیا گیا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تم جو بھی ایگریمنٹ کر رہے ہو دونوں سائٹوں کا راضی ہونا ضروری ہے اگر ایک سائٹ بھی راضی نہیں ہے کسی چیز پر تو وہ ایگریمنٹ ویلیڈ نہیں ہے نہ کریں شاکدہ ملاوظت کے قیام کے وقت ملازمت کے بارے میں اصول اضابطے کرنا انتہائی جو ملازمت کا جامع معاہدہ ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے اس پر دونوں متفق ہونے چاہیے اس پر دونوں راضی ہو جانے اس کو تحریری شکل میں دینا چاہیے اس معاہدے میں بنیادی طور پر چیزیں جس کا تعیون شریعت نے لازم کیا وہ آگے چیزیں آ جائیں گے کہ شریعت نے کس کیس چیز کا تعیون کرنا اس کا تحہ کرنا لازم قرار دی اس کو تحہ کیا جائے اگریمنٹ کے اندر اس کے اندر لکھا جائے تمہاری یہ جو ہیں رسپونسیبیلیڈیز ہیں تمہاری یہ ذمہ داری ہیں تمہاری یہ کام ہے یہ تمہیں ملے گا یہ تمہاری سیلری بغیر بغیر اور جس میں آئینہ کوئی جھگڑا پیدا ہونے کا اندہشہ تو وہ بھی کلیئر کر دی جائیں اس کو تحہی شکل میں لے کر آیا جائے تو اس اگریمنٹ کی ایک کوپی وہ ملازم کے پاس بھی ہونی چاہیے اور اسی اگریمنٹ کی اب ملازمت کا جو اگریمنٹ ہے اس اگریمنٹ کے اندر ان چیزوں کو ہی ریایت رکھنی چاہیے سب سے پہلے کام کی نویت اور ذمہ داریاں کام کس نویت کا ہوگا آپ نے ڈیٹا ایڈیٹنگ کا کام ہے کیشئر کا کام ہے کس نویت کا کام یعنی ادارہ سب سے پہلے بتا دے کہ تمہارا یہ کام ہے جو ہماری جیڈی یہ ہے جوب ڈسکرپشن اس کے اندر بتا دیں یہ کام آپ کی رسپونسیبیلیٹی میں نہیں آتا یہ کام آپ کی رسپونسیبیلیٹی میں آتا اور عموری ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے آفیس بھائی رکھا چاہے سرف کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں چلو بھائی نیچے سے کارٹن بھی اٹھا کے لیاؤ اب جو ہے کانسکشن کا کام ہو رہا ہے تم جائے یہ کانسکشن جو ملبہ ہے اس کو بھی شفٹ کرو اب وہ اس کا کام نہیں ہے جب اس کا کام نہیں ہے اس سے وہ ایکسٹرا کام کروانا ظلم ہے اچھا ایک جو بنایا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے وہ کہتا نہیں سر میں تو صرف چائے سرپ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کی جوب میں لکھ دیا گیا تھا کہ چائے بھی دینی ہے اور فائلیں سیٹ کرنی ہے آفیس کی صفائی کرنی ہے پانچ ساتھ کام لکھ دی اور وہ کل کہتا ہے نہیں میں نے سر سر چائے دینی ہے آفیس بھائی چائے دیتا ہے میں تو اپنے اگر لکھا ہوگا پہلے سے ایگریمنٹ کے اندر تیہ کی ہوگا یہ تمہارے کام ہے تم نے کرنے یہ پہلے لکھنا چاہیے اور دوسرا اس کام کے بدلے میں تمہیں ملے گا عجرت کیا ملے گی میں اقدار عجرت سیلری کتنی ہوگی پیسے کتنے ملیں گی اور پھر اگلی چیز یہ ہے کہ مدت ملازمت فر ایزامپل ایک ہوتی سیلری کانٹریکٹ پرمنٹ بیسز پر رکھ لیتے ہیں تو وہاں پر ٹائم پیریڈ لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے جیسے سرکاری ملازمت لیکن اگر کانٹریکٹ پر رکھ لیں تین مینے چار مینے پانچ مینے کانٹریکٹ پر رکھنے آپ نے پھر پتہ ہونے چاہیے کتنے مینے بعد آپ کو کانٹریکٹ ختم ہو جائے یہ نو شروع میں کہیں کہ بھائی آپ کو لگا لکھ لیا اور خوشی خوشی آ گیا بعد میں پتہ چلا یہ تو چھ مینے کے بعد کمپنی بند کرنے لگے یعنی چھ مینے کے بعد یہ جو ہے یہ جو جوب تھی یہ جو ویکنسی تھی اس کو ختم کرنے لگے تو چھ مینے کے بعد میری جہاں جگہ ہی نہیں ہوگی میری ملازمت ختم اب وہ کلیر ہونی چاہیے یہ کلیر کرنی چاہیے ملازم کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور ادارے کو بھی پتہ ہونا چاہیے یہ دونوں چیزیں ریٹن میں ہونی چاہیے لکھنی چاہیے اسی طرح چھوٹیاں جو ہیں تاتیلات ہیں رخصت ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے پچاس چھوٹیاں کرنی ہے دس چھوٹیاں بیماری کی ہیں دس چھوٹیاں کام کی ہیں اور تیس چھوٹیاں جو ہیں وہ انویل لیو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بھی اپتے ہو کہ چھوٹیوں کا یہ ہو کہ تنہا کی کٹوتی ہوگی یا نہیں ہوگی بعد میں اس نے ایک چھوٹی اضافی کی اس نے تنہا کٹوتی ہوگی میں نے کہا سر پہلے تو آپ نے بتائی نہیں سے کہ چھوٹی کرنے پر تنہا کریں ہو نہیں آپ نے اپلیکیشن نہیں دی چیزیں پہلے سے یہ کلیئر ہونے چاہیے کہ اتنی چھوٹیاں آپ کو اتنی چھوٹیاں دیں گے اتنی چھوٹیاں کریں گے اور ایک ملازم ہے مثال لیں جہاں کچھ سرکاری ہوتی ہے ادارے وہاں پہ جرخواست وغیرہ کے سسٹم نہیں ہے نہ کہ چیک انڈ بیلنس ہے وہ مہینے میں نے نہیں جاتا اور تنہا لیتا ہے تو اس کے لئے تنہا لینا جائز نہیں اگر ادارے نے تیہ کیا ہے پانچ چھوٹیاں اب پانچ چھوٹیاں سے زیادہ کرتا ہے جان بوجھ کر اور ادارے کی اجازت کے بغیر کرتا ہے تو اس کی تنہا حلال نہیں ہے اتنی چھوٹیاں کی تو ملازم کی طرف سے بھی اگر تیہ شدہ چھوٹیوں سے زیادہ کرے گا اور بتائے بغیر ادارے کی رضا مندی کے بغیر تیہ کرے گا وہ اس کے لئے تنہا حلال نہیں ہے اور ادارے کے لئے بھی یہ ہے کہ وہ چھوٹیاں بتائے گا اور ان چھوٹیوں کے بھی تنہا کرے گا وہ اس کے لئے حلال نہیں ہے تو دونوں کی طرف سے تیہ ہو کہ کتنی چھوٹیاں ادارہ دے گا اور وہ کتنی چھوٹیاں کرے گا اس حساب سے اس کی تنہا کی جو ہے وہ کٹوتی بھی ہو سکتی ہے اور وہ تنہا جتن بنتی اس کو دی جائے گی وانا دونوں طرف حلال حرام کا مسئلہ آ جائے گا کہ اب تنہا ان کو دنتی دی نہیں ہے حرام ہے اب وہ حرام گلے پڑ جائے گا وہ صرف ادارے کو نقصان نہیں دے گا آپ کی آخرت اور دنیا دونوں کو بگاڑ کر رکھ دے گا اور یہ آر ملازم کا بھی ہے آگے کام پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ کام کے حوالے سے اگر کام چوری کرے گا تو اس کی تنہا کا کیا حکم ہے اس کے نتائج کیا بگننے پڑیں گے تو اسی طرح ملازم کو دی گئی سہولیات اور ان کے استعمال سے مطالق ذابطہ اور تحریر ہو کہ آپ کو گاڑی ملے گی آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا آپ کو فلان چیز ملے گی اس کے استعمال کے یہ اصول ہیں یہ رولز اور ریگولیشنز ہیں کہ گاڑی کا استعمال کا یہ ہے یہاں تک لے جا سکتے ہیں اتنے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں فلان چیز چینج آپ نے کرانی ہے فلان چیز چینج ہم کریں گے اس چیز کی ریسپونسیبلیٹی ادارے کی اس چیز کی ریسپونسیبلیٹی آپ پر ہیں آئل وغیرہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے انجن اور سیز ہو جائے فلان فلان چیزیں یہ ہماری ہیں یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے لیپ ٹاپ ملا ہے لیپ ٹاپ میں ریسٹریکشنز ہیں کہ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں آفس میں استعمال کرنا ہے کن مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے کن مقاصد الوسٹ کے لئے استعمال نہیں کر سکتے ڈ hoe کس مقصد amount بولہjer تیار اس part موقعれ کے لئے وغال کرسکتے ہیں گو میں اگلے بند کو معیصر کل کرے گا اور دوسرا وہ ہے جس کو چھوٹ ملے ہوگی وہ کہے گا مو جا ہوں اسارا جگہ کول پھیرے گا تو سب ہر دے گا تو دونے چیزیں تیہ ہوں کیا چیز تمہاری ہے اور کیا چیز تمہاری نہیں اسی طرح کام کی جگہ کہاں کام کرنا یہ بھی اس میں رکھا لکھا ہونا چاہیے اور پھر کام کا محول اور خطرات بتانے چاہیے کہ بھائی تم جہاں کام کرو کہ نیچے اس جگہ پہ جو ہے گیس کا فیکٹری ہے یا گیس کا ادارہ ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہاں میں نے کام کرنا ہے بعد میں اس کو پتا ہے نہیں نہیں آپ کو اس یہ جو دکھایا تھا نا یہ جو ہمارا جو تھا دکھانے والا اس نے کہا بھائی ڈیٹ گھنٹے کے سفر پہ تو میرا سارا پٹرول میں ہر سے چلے جائے آپ نے تو کہا تھا برکت مارگیر میں اور آپ نے مجھے اٹھا کے شفٹ کر دیا وہاں پہ پہ پہلے سے تے ہو کہ آپ کی جوب یہاں پہ اور آپ کا گھر سے ڈیسٹنس اتنا بنے گا پہلے تے کر لے گا لیکن بعد میں اس کے شفٹ کر رہے ہیں اس کی وضابندی سے شفٹ کر لیں اس کو کہا جب ہم شفٹ کرنے لگیں لیکن تے ہی اس کی پوسٹرنگ ہی اس جگہ پر اور اس کو بتائے گی نہ جائے کہ کہاں ہو رہی ہے اسی طرح عجرت ملنے کا وقت اور طریقار پتا ہونا چاہیے یہ نا سیلری جو ہے مہینے کے پہلے دل ملنے ہیں دس دن ہو گئے ہیں گزر رہے ہیں بچارہ مکھا رہے چکر ارے تھوڑا سیلری ویسی مہینے کے آخر میں ختم ہو جاتی ہے نا اس کے بعد جو ہے وہ دکندار کے پیسے بن گئے ہیں فلان کے پیسے بن رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور وہ یہ پیسے دے نہیں رہے ہیں اور پیسے کیوں نہیں دے رہے ہیں انہوں نے کہا چلو بھئی تھوڑا نقصان ہوگی ہے سب کی سیلری اٹھا کے رکھو کنننشل بینک کے اکاؤنٹ میں وہاں سے کچھ انکم ہو جائے گی کچھ ہم ڈیفیسٹ وہاں سے کلیر ہو جائے گا دس دن تک ان کو ڈیلے کر دیں گے کیا جاتا ہے تو پہلے سے تے ہو کہ بھئی سیلری کب ملے گی پہلے دن ملے گی تو پہلے دن اب اس سیلری سے آپ نو دن تک فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ غریب اس کا نقصان ہو رہے ہیں تو یہ چیز بھی پہلے سے تے ہو نہیں جی کہ سیلری کب ملے گی کن دنوں میں ملے گی کس طرح ملے گی اس کا کیا ہوگا تریکی کار اور پھر کام کا دورانی ہے کیا ہوگا نو سے لے کے پانچ تک کا کام کا دورانی ہوگا جتنا آپ اس میں تے کرنے اتنا ہوگا یہ نہ ہو کہ بھئی صبح نو سے پانچ تک گیا اس کے بعد بہت سنگار نہیں دس فائلیں اور آگئی ہیں نو بج تک بیٹھنا پڑے گا یعنی ایکسٹر ٹائم اس سے روزانہ آٹھ نو بج ہے کیا فیملی کا اس کی ذمہ داری نہیں ہے یعنی آپ نے اس کو اپنا ذر خرید غلام نہیں رکھا ہوا بلکہ وہ آپ کے پاس ملازم ہے وہ سرویسیز دے رہے ہیں اور وہ تنخواہ رکھتا ہے نائن ٹو فائف کا نائن ٹو فائف وہ سرویسیز دے گا اس کے علاوہ اگر آپ اس سے سرویسیز لیتے ہیں تو اس کو آپ ایکسٹر چارجز دیں اس کے تے کہا جائے پہلے کہ اتنا ٹائمنگ اس سے زیادہ نہیں لیں گے اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ادارے کیا کرتے ہیں ٹائمنگ کوئی فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک دو دو بھائی تکاٹھر بھائی جو بس فس گیا اس کو چلائے چلو بھائی یہ ظلم ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے اور انسان ظلم چاہے دانستہ کرے یا نہ دانستہ کرے اس کو بھگتنا پڑتا ہے اداروں کو بھی اور لوگوں کو اگر آپ منیجر ہیں آپ کے نیچے کام کرنے والے آپ اٹھ کے چلے گئے اس کو آپ نے فائلیں پکڑا جی وہ کل کنی شام تک لگا ہوئے کام کرے جا رہے کھرے جا رہا اور ٹائم اس کا ہے پانچ بہے تک وہ بچارہ سات بہے تک بیٹھا کس بجا سے اس بچارے کے پاس اور کوئی ملازمت نہیں ہے جس ویسے آپ کی منمانیاں مان رہے ہیں یہ اس کے ساتھ ظلم ہے دو گھنٹے یہ ظلم ہے اس ظلم کے نتیجے میں ان اتنی جو اس کی سرویسز ہرام بن جائے گا کاروبار کے اندر ہرام کا انصر آ جائے گا اسی طرح جو ہے فنڈز اور دیگر کٹوٹیوں کی تفصیل پتا ہونے چاہیے اب اس کو بتایا کہ تمہیں پچاس زار سیلری ملے گی یہ نہیں بتایا تھا کہ اس میں ڈیڈیکشن کتنی ہونی ہے کون کونسی ڈیڈیکشن ہونی ہے فنڈ کی ڈیڈیکشن ہونی ہے فنڈ کی ڈیڈیکشن ہونی ہے فنڈ کی ڈیڈیکشن ہونی ہے فنڈ کن بیسس پر ڈیڈیکٹ ہوگا کتنے پرسنٹ کمپنیل ملائے گی اسی طرح اور کوئی فنڈ ہے کوئی ٹیکسز کا کوئی سسٹم ہے وہ کیسے کٹے گا اگر تمہاری سیلری اندر مثال لے لیں فیول رکھا انہیں اور فیول کو کیا کیا انہیں کیش میں کنورٹ کر کے ٹرانسفر کرنا شروع کر جائے اب جب اسے کیش میں کنورٹ کر کے ٹرانسفر کریں گے ٹیکس کا سکیل بڑھ جائے گا اب اس کو ٹیکس زیادہ پیہ کرنا پڑے گا اب اس کو فیول کا کاٹ دینا چاہیے تھا انہیں کیا کر دیا کیش دینے شروع کر دی سکیل ٹیکس بڑھ گیا اب اس ٹیکس کی ذمہاری کس پر ہے مثال سکیل بڑھتے ہی ہزار پر ٹیکس بڑھ جائے گا ہزار پر کس کی کھاتے میں جائے گا ملازم سے کاٹیں گے اپنے جیب سے تو کٹتے نہیں اب وہ ملازم کا ایک ہزار جو کٹا ہے وہ فیول کاٹ نہ بنانے کی وجہ سے وہ یہ ملازم کے ساتھ ادارے کی طرف سے زیادتی ہے تو پہلے سے پتا ہونے چاہیے کہ کٹوٹیاں کس سے ہوں گی سرویس اچھا اب آئے معاہدے میں آپ ایگریمنٹ کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں ایگریمنٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کچھ تبدیلیں روز مبارا کمپنی میں ہوتا ہے اڈارہ میں ہوتا ہے تو اس کے کیا ہے تو کوئی اہم تبدیلی یک طرف اچانک نہیں ہو سکتی کمپنی امنی مرضی سے نوٹس جاری کر دے کہ آج کے بعد یہ ہوگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر معاملہ چند ملازمین کے ساتھ ہے تو باہمی رضا مندی کے لیے ملازمین کے دستخط لیے جائیں کہ دس ملازمیں پندرہ ملازم کام کرنے والے ان سب کے سامنے نوٹس جائے ان سے سائن لیے جائے کہ ہم یہ چینجنگ کرنے لگے ہیں آپ راضی ہیں تو جو راضی ہو اس کو اس میں احصہ بنا جو راضی نہ ہو سکتے ہیں آپ کے پاس چوائس ہے ایک مہینے تک کا ٹائم پیریڈ جیسے ہم رکھتے ہیں آپ جانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پر کام کریں لیکن اس کو مولد دی جائے ایک دم سے سر پر نہ دھوپ دیے جائے اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جس کی لاٹی اس کی بہن سے جتنی کمپنی ہیں جتنے ادارے ہیں جب ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے ملازم پھر اپنی مرضی سے من مانی کرتے رہتے ہیں یا ایک منیجر ہے وہ اپنے ماتہتوں کے ساتھ یہ کر رہا ہوتا ہے ادارہ نہیں کر رہا ہوتا کر رہے ہوتے ہیں اگر معاملہ زیادہ ملازمین کے ساتھ ہے تو رضا بندی بزریہ اعلان کی جا سکتی ہے ایمیل ڈال دیں سب کو ایمیل چلی گی ایمیل کے بعد ایک نوٹس پیریٹ رکھ دیں ایک ہفتے کا کہ اس کے بعد ہم اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے فلاں فلاں کریں گے وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو ایمپلیمنٹیشن ہمیشہ ہم ایمپلیمنٹیشن کوئی بھی رولز نیا بنایا ہے کوئی بھی نئی چینجنگ کیے کوئی تبدیلی کیے کوئی آپ نے اس کے اندر کیے ہے تو وہ اگلے مہینے سے شروع کرنی چاہیے یعنی پچھلے مہینہ جو ایگریمنٹ ہو چکے کیونکہ آپ کا ایک مہینے کی ایگریمنٹ اس کی سیلری آپ نے دینی دینی اب اگلے مہینے سے شروع ہونا ہے جیسے آپ کا رنٹ کا کانٹریکٹ جو گھر کا ہوتا ہے وہ ہر مہینے سے نیا سٹارٹ اور ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ پہلے مہینے نوٹس دیں گے اگلے مہینے سے ہوتا اسی طرح یہاں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مہینے کی سیلری دینی ہاں آپ ڈیلی بیسز پر سیلری دے رہے ہیں تو پھر آپ ڈیلی بیسز پر چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ سیلری مہینے کی دینی تو اگلے مہینے سے آپ اس کو شروع کریں جو بھی آپ نے چینجنگ کرنی ہے جو بھی اس کی ایمپلیمنٹیشن کرنی کریں اچھا ملازم کو رائے دینے کی ازائد ہی ہوتا کہ وہ نرازگی کا پتہ چل سکے کہ وہ راز یہ بھی ہے نہیں اور یہاں پر کوئی رائے بھائی نہیں بہت ہو گیا آج کے بعد ان سے رائے لینی چاہیے تاکہ ان کو رازماندی کا پتہ چلے اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے رائے آئے گی وہ نراز کیوں ہیں اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ نراز اس کی نرازگی کی وجہ ویلیڈ ہے تو اس کو آپ سمجھیں اس کو فوکس کریں کیونکہ دنیا میں صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہمارے ہاں جو ایک اور وہ چیزیں میں نے یہاں پہ میں نے سوڑی حل کی رکھی کہ ہمارا ٹائم کافی گزر گیا تھا کہ ہمارے اسلام یہ ذہنیت بناتا ہے کہ تم میرے بندے ہو اللہ کہتے ہیں تم میرے بندے ہو اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ ذہنیت بناتا ہے کہ تم پیسے کے بندے ہو کہ جتنا پیسے زیادہ دے گا تم اس کی غلامی کرو لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اتنا پیسہ دے نہیں ہیں ہمارا غلام ہے ہم اس کے ساتھ جو کرے ہیں ہماری مرضی اسلام کہتا ہے نہیں یہ تمہارا غلام نہیں ہے یہ تمہارے خدمت کر رہا ہے سرویسز دے رہا ہے یہ غلام میرا ہے میری مان کے چلے گا تم نے اگر میری حساب سے ایگریمنٹ کیا تو میں اس کو منواؤں گا یہ مانے گا تو اب ہوتا کیا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے کیونکہ پیسے ہی کی غلامی کی جاری ہے اور پیسے سے ہی تولہ جاتا ہے لوگوں کو تو نجی یہ کیا نکلتا ہے جہاں ان کو پیسے کا نقصان نظر آتا ہے وہ چینٹ کر دیتے ہیں رولزین ریگولیشن اور کہتے ہیں سب ملازم کو بتا دو کہ آج کے بعد یہ رولزین ریگولیشن چینٹ یہ سیلری کے اندر ڈیڈیکشن اتنی ہوگی یہ ہوگی فلان ہوگی اس کی رضا مندی لی نہیں جاتی بھائی ان کی رضا مندی دولو ان کی بھی تو ضروریات ہیں اور جو اگر اب مثال ہیں آپ منیجر ہیں اب منیجر لیول پہ بوس ہیں اس لیول پہ آپ یہ ساری چیزوں کو مدنظر رکھیں نتیجہ یہ نکلے گا نہ آپ کے ساتھ کل کو زیادتی ہوگی نہ دوسرا کو زیادتی کر شکار بنے گا تو اسلام نے تو انسانیت کے جذبات کا احساسات کا خیال رکھا ہے اسلام نے لیکن دوسرے جو نظام ہیں وہ کہتے ہیں پیسہ بس چاہے کوئی پیسے مرے جو کچھ ہو پیسہ آنا چاہیے وہ پھر ٹائم پیریٹ رکھیں یہ نائن ٹو فائب کا جو رکھا ہے کونسپٹ یہ اسلام نے تو بنیانی طور پر ٹھیک ہے رضا مندی ہے جتنا ٹائم رکھ لیں چوبیس گھنڈے بھی رکھ لیں اپنی مرضی کام کرنے والا ایک چوبیس گھنڈے کرنا جاتا ہے پھر چوبیس گھنڈے چھٹی کرنا جاتا ہے اپنی رضا مندی سے تیک کر سکتے ہیں لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اتنی تکلیف دو اتنی مشکت ڈالو جتنی برداشت کر سکتا اب تم صبح سے لے کر شام تک اگر کام کراو گے اس انداز سے وہ بندہ فیملی کو باقی کو کیا ٹائم دے گا اس گیائت رکھی جائے پوچھا جائے کہ تمہاری رائے کیا ہے رضا مندی ہے یا نہیں ہے اس کی وجہ پوچھی جائے پھر اگلی چیز آیا تھی یہ ہماری بات تو اگریمنٹ اگریمنٹ کیا ہے تو چینجنگ کیا نہیں کہ نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلمون علیہ شروع تھے کہ مسلمان جائے اپنی تیہ کردہ شرائط پر ہیں یعنی وہ آپس میں جو بھی تنخہ تیہ کر دیں یہ وہ اپنی مرضی سے تیہ کر سکتے کم زیادہ اسلام نے کوئی سکیل نہیں بنایا تنخہ کا کہ اتنی دکھو گے اس سے نیچے نہیں رکھو جو بھی آپس کی رضا مندی کے ساتھ آپ تنخہ تیہ کر لیں وہی تنخہ ہے البتہ اس تیہ کرنے کے بعد کم کرنا جائز نہیں ہے زیادہ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی انسینٹیو ہو جائے گا لیکن کم کرنا زیادہ جائز نہیں پھر نئے اگریمنٹ ہوگا پھر آپ کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں لے دن جو تیہ ہو جائے ہاں آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مجبوراں آکے رضا مندی ہو نہ ہو کہتا ہے نوکری ملتی نہیں کیا کرو مجبوری تو اسلام نے صرف ایک جہت کو نہیں رکھا دوسرا جو ملازم رکھنے والا ہے اس کو بھی کیا ہے کہ تم دیانتداری سے کسی کی مجبوری کا والفائدہ نہ اٹھاؤ اس کا رکھنا ہے اجرت کے اندر وہ چیزیں کہ حلال آمدنی سے دی جائے اجرت حرام آمدنی سے اجرت دینا یا لینا دونوں نہ جائز ہے اگر حرام آمدنی سے اجرت دی جاری ہے مثال لیں کوئی بندے پاس آپ ٹویشن پڑھانے جارہے ہیں ٹویشن پڑھاتے ہیں یا کسی جگہ پہ ادارے پہ ٹویشن سینٹر ہے کام کرتے ہیں تو اس کے پاس جو پیسہ وہ پیسے آپ کو جو تنہا کے طور پر دے رہے ہیں اس نے ایک سودی کاؤنٹ کھلوایا وہاں سے سود آتا اس سے تنہائیں دیتا ہے تو یہ تنہا لینا آپ کے لیے جائز نہیں اگر جا آپ کے کام ٹھیک ہو وہ کام نہ تنہا دینا جائز ہے نہ تنہا لینا جائز ہے اگر حرام مال سے دی جائے ایک بندہ چوری کرتا ہے لاکہ تنہائیں باڑتا رہتا ہے کن لگے بھئی کمپنی جو نقصان بجا رہی آپ کیا کروں انہوں نے کہا چلو بھئی فلان کا ڈاکہ مارتے فلان کا ڈاکہ مارتے ملازم تو نہ جائے بڑے اچھے قیمتی لوگ ہیں تو ان کو تنہائیں ہم کہاں سے دیں گے پیسے چوری سے دیں گے یا ڈاکے سے دیں گے یا سوٹ سے دیں گے کہیں سے بھی دیں گے یہ جائز نہیں ہے پھر شرن عجرت کی تعیون کا میار باہمی معاید ہے ایگریمنٹ جو بھی کر لیں باہمی رضا مندی سے جو عجرت کر لی جائے وہ شرن جائز ہے لیکن البطار فریق پر دیانتن یہ بات واجب ہے کہ وہ دوسرے فریق کی مجبوری سے فائدہ نہ ہوٹا یہ نہ وہ بندہ مجبور ہے اس معاملے میں قانون کے اصولوں کو مجھے نظر رکھنا ضروری ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ اگلی کی ضرورت میں ہے جیسے اب ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کیا ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی کا رول فالو کرو سپلائی مزدوروں کی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے تو کیا ہو جائے گا سیلری کم ہو جائے کی زیادہ ہو جائے گی اور مزدور کم ہو گئے پڑ گئے ہیں اور ڈیمانڈ زیادہ ہوگی سیلری کیا ہو جائے گی لیکن وہاں جسٹس نہیں ہے نا کہ بھئی اگر مزدور زیادہ بھی ہیں تو کم اگر اگر جو مزدور کر رہا ہے اس نے جو سرویسز دی ہیں اس کا پیسہ تو ملے اس کو نا آپ سرویسز کو دیکھو آپ مزدوروں کی خپت کو نا دیکھو کہ مزدور کتنے ہیں تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈ سپلائی کا جو اصول ہے یہ بالکل انصاف کر دیتا ہے انصاف نہیں کرتا جب اس پر شریعت کی پبندیاں نہ لگائی جائیں یہ ظلم کا نتیجہ بن جاتا ہے مثال لے لیں ڈیمانڈ سپلائی کو بھی لے لیں ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے ایکٹروں کی تو کیا سارے معاشرے میں ایکٹر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے ہاں جیسے ہی ہو رہے وہ کہیں گے چلو سارے ایکٹر بننا شروع کر دو ڈیمانڈ بن گئی ہے کس کی کرکٹرز کی لہٰذا آپ سارے کیا بننے لگ جائیں گے کرکٹر بننے لگ جائیں اسلام کہتا ہے کہ تم جس شعبے کو اختیار کرتے ہو تو اس کو بھی تجھر خیال رکھو گی کہ تمہارے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں ایک پہندہ کہتا ہے آج کل جو ہے میوزک بڑا کا جوش ہے الہذا کیا بن جاؤ بن جاؤ اب کیا ہو جائے گا اس میں کلاسس سکولوں میں شروع ہو جائیں گے سب بدل گیاں اسلام میں پبندیاں لگائیں ہیں ڈیمانڈ سپلائی ازاد نہیں ہیں بلکہ اس قرآن پر پبندیاں اگر ان پبندیاں کا خیال رکھیں گے تو ڈیمانڈ سپلائی جو ہے صحیح عجرتیں تے کریں گے لیکن ان پبندیوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ڈیمانڈ سپلائی تباہ کر کے رکھیں گے اور یہ وجہ اس کی یہ ہے فطری وجہ فطرتی وجہ کہ اگر ہم پانی پیتے چلے جائیں پیتے چلے جائیں اور کوئی لیمٹ نہ رکھیں پانی کی تو کیا ہوگا طبیعت خراب ہو جائے گی صحیح رہے گی کھانا کھاتے چلے جائیں کھاتے چلے جائیں اور کھانے کی کوئی لیمٹ نہ رکھیں تو طبیعت خراب ہوگی نہیں ہوگی تو جیسے ہر چیز کی لیمٹ ہے اسی طرح ان کی بھی لیمٹیشن اللہ اسلام نے اس کی لیمٹس رکھی ہیں فطرت کا تقاضی ہے اور اگر ان لیمٹس کو جو اسلام نے لگائی ہیں فالو نہیں کریں گے نقصان بھگتنے پڑیں گے پورے معاشرے کو چنانچہ یہ آجر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ عجرت کے تعین کے وقت اس بات کا پورا لحاظ رکھیں کہ عجیر کو اس کی کارکردگی مطابق مناسب اور کافی عجرت میں اس کی ضروریات پوری ہو جائیں اور اگر اس کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی وہ چوری کرے گا اگر اس کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی وہ کام میں ڈنڈی مارے گا اگر وہ اس کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی وہ دوسری جگہ پہ کچھ نہ کچھ کام کرنے کی جھگاڑ مارنے کی کوشش کرے گا اسی طرح عجرت جو ہے جو پہلی بھی ہم نے بات کر چکے دنہا پتا ہونے چاہیے کتنی کلیر کٹ دو ٹوک لفظ ہم پتا ہونے چاہیے اتنی ملے گی اتنے پیسے ملیں گے کبھی فارمولا ہو ہمیں کوئی بینچ مارک رکھ لیں اس کے دروں کمیشن کا جو ٹائپ ہے جیسے اتنے پرسنٹ کمیشن ملے گا جو بھی لے گا جو بھی پروٹنٹ آپ سیل کرو گے ٹین پرسنٹ کمیشن وہ بھی ٹھیک ہے لیکن دوسری طرح آپ کہیں گے فکس سیلری رکھیے وہ بھی تیہ ہو نہیں چاہیے پہلے پتا ہوں نے جیتنی سیلری ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے آج ہو بھئی کر لیں گا کچھ سیلری ہو جائے گی اپنا گھر سمجھو اپنی ادارہ آجو جب کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے پچاس ہزار بھی سیلری رکھ دیتے ہیں یہ کیا کیا بھئی آپ نے تو کہا تھا اپنا گھر سمجھو بھئی اتنی دیتے ہیں نا لوگ ہم بھارے دوسرے ادار ہیں دوسرے لوگوں کو دیکھو ان کی بھی سیلری بھئی میں بھی سیزار کا بننا ہو کیا میں ساڑھ ہزار کی سیلری چھوڑ کے آیا تمہارے پاس دوست تھے یار تھے تو کیا وجہ آنے والی کی غلطی کہ اس نے پہلے تیہ ہی نہیں کیا کتنے ہیں چاہے اپنا دوست تو یار جو بھی تیہ لیتے ہونا چاہیے اچھا برا جو بھی پہلے تیہ ہو کہ کتنے پیسے دوگے بھئی معاملہ ہے معاملہ تیہ کرنا اتنے پیسے دوگے اور اس دردیل باتوں کو تیہ کرنا اور بتانا ضروری ہے کہ اجرت کی مقدار ادائیگی کا طریقہ وقت اور تنخواہ کے علاوہ اضافی کمیشن بونس وغیرہ دینے کی صورتیں اور ان کو یعنی جو کمیشن آپ دیں گے جو بھی بونس دیں گے وہ پہلے سے تیہ ہونا چاہیے تو بونس میں انسینٹیو دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ احتیاء کوئی نہیں کیا آپ نے لیکن آپ نے بونس اناؤنس کر دیئے کہ اس سالہ ہم اپنے سارے منازمین کو بونس دیں گے ٹھیک ہے اس کا حق نہیں ہے وہ گفت ہے لہٰذا وہ عدالت سے یا مفتی کے ذریعے فتوے لکھوا نہیں کہہ سکتا کہ بونس نہیں دیا اگلے ساتھ کیونکہ بونس اس کی سیلری کا ایسا نہیں بونس گفٹ کے طور پر دے اسی طرح جو بھی اللاؤنسز ہیں جو بھی چیز کمپنی اپنی طرف سے اگر دے رہی ہے اور کمپنی کہتی ہے کہ اس ڈیزگینیشن پر رہو گے تو ہم دیتے رہیں گے اور اگر تم اس ڈیزگینیشن کو اگر اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرو گے تو ہم یہ چیزیں نہیں دیں گے سیلری تمہاری وہی رہے گی تو ٹھیک ہے وہ آپ کا حق بنے گا تب جب وہ ریکوائرمنٹس پوری کرو یا کمپنی کہتی ہے کہ یہ جو اچھا تنخواہ کے علاوہ جو دیگر سہولیات ہوتی ہیں فر ایکزامپل یہ ٹی اے ڈی اے جو ہوتا ہے میں نے کیا سفر کیا اس میں آپ ریمبرز کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے خرچہ کیا تو اس میں دو طرح کی پولیسی چل رہی ہوتی ہیں یا تو فکس دے دیتے ہیں کہ بھئی تم نے باولپور جانا ہے ریمیار خانا ہے تو دس ہزار اس ٹریبل کا ہے اب اس کو خرچ کرو نہ کرو تمہاری برزی تو پھر وہ دس ہزار آپ کا حق بنتا ہے اس میں سے کمپنی کاٹ نہیں سکتی اس میں جو خرچ کرو جیسے خرچ کرو آپ کی مرضی لیکن دوسری صورت ہوتی ہے کمپنی آپ کو کہتی ہے کہ جو ایکشل کوست ہوگی جو بھی کام کرو گے جو بھی تم بہا جاؤ گے مثال لے لیں تم ہوتل میں رہے اس کی بل دو تم جو فلان جگہ رہے اس کی بل دو تمہارا جو خرچہ ہوئے وہ ہم دیں گے اب ملازم کیا کرتا ہے یہ بھی تو بڑے مزہ دے کے کام کرتے ہیں ملازم یہ کرے گا وہ کہ ادھر سے بل بنایا دو دو دوستوں دو دوست ایک کمرے میں رہ گئے اور کمرے کا بل بنا سات آزار تو اس نے کہا یار یہ بل کی دو کوپیوں دے ایک کوپی اس نے رکھ لی ایک کوپی اس نے رکھ لی اور ساڑھے تین ساڑھے تین آزار بے آپس میں دے دیا دونوں نے تو خرچہ کتنا ہوا ساڑھے تین آزار اور کلیم کتنے کیے صحیح ہے اسلام یہ کہتے ہیں وہ انہوں نے پہلی پولیسی یہ باس کی ہوئی تھی ان کے ایسے پیز میں اندر اور آپ کے سب کچھ لکھا ہوا تھا اچھا جی پیٹرول کا خرچہ ہوا اس نے کیا کیا پیٹرول دوست نے ڈالوا دیا یہ کہیں سے کسٹ نہیں آئی اس کی اس نے کہا پیٹرول پاپ پاڑے سکتا ہے پرچی بنا دے سادھا پرچی دے دو تھوڑے کام آئے گی پرچی بنا لی اور کیا کیا کلیم کر لی اب یہ ملازم کی در سے ڈڑھنی ہے ٹھیک ہے اچھا ادھر سے نہیں ہوا ایک بندہ نے خرج کیا ایک جا پہ ہوتل پہ گیا ہوتل والے نے بل نہیں دیا اور وہاں بل ملتا ہے نہیں یہ کمپنی کو بھی پتا ہے اور اس نے پرچی پہ لکھے سائن کر کے دے دیا کہ یہ میری کاؤست ہے میرا خرچہ ہوا ہے آپ دو کمپنی کے لیے نہیں بل دو ہی دو کہتے بل نہیں دیتے وہ ہوتل والا وہ تھا ہی ایسا ہوتل وہ خوزدار کے اندر فلان علاقے ہوتل تھا اس کے پاس بل اس کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی اب یہ کمپنی کی طرف سے کیا ہے زیادتی ہے کہ وہ کہہ گا نہیں جب بل نہیں ہوگا آپ پیسے ہی نہیں آپ دیکھو کہ اس کے حق بنتے تو اس کو دو آپ کو پتہ ہے وہاں بل نہیں ملتا تو یہ دونوں در سے زیادتی ہو تو اسی طرح یہ جو بچانے کے چکر ہوتے ہیں لوگ بچاتے ہیں تو پولیسیز جو ہیں اسی کے مدابق بچانا چاہیے اس سے ہٹ کے بچانا جو ہے نجائز ہے غلط ہے صحیح نہیں ہے درست نہیں کہ اگر آپ اس کے اندر جو بھی فیسیلیٹیز دی ہیں کمپنی نے تو اسی طرح علاج معالجے کی صولیت نے دے رہی ہوتی ہے کمپنی گروپ ہیلتھ گروپ لائف کی جو انشورنس کی پولیسیز جو اوری ہوتی ہیں تو آپ دیکھا جائے گا کہ اس کے مدابق بچانا انشاءاللہ ہم سیشن کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ جو جتنی بھی سرویسیز انشورنس کمپنی ہیں یا تکافل کمپنی ہیں جو سرویسیز دے رہی ہیں یہ اسی طرح بینکنگ بینکنگ یہ سارے پروڈکٹ الگ سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو بہرحال وہ جو انشورنس کی جو سرویسیز مل رہی ہیں چاہے کمپنی کے واسطے سے ملے ہیں یا آپ خود اویل کر رہے ہوں گے وہ جائز نہیں تو اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے اس میں ادارے کو خیال رکھنا چاہیے کہ میں حلال چیز دوں اگر کسی آپ کے پاس انشورنسی کمپنی ہے اور کوئی نہیں ہے تو آپ اپنا ایک فنڈ بنا لیں وہ فنڈ بنا سا اسی فنڈ سے آپ اپنے ملازمین کی ہیلتھ کی گوریج دیں اپنے ملازمین کو فیصلیٹ کریں لیکن اگر آپ کے پاس حرام ہی دینا ہے تو وہ ملازمین کا حق بنت ہے کہ وہ کینسل کر دیں کہ میں یہ اویل نہیں کروں گا میں نہیں دوں گا آپ اوروں کو دیتے ہیں تو دو تو یہ پہلے سے کلیر کٹ ہونا چاہیے کہ میں اپنے اس اپنی تنہا کا اس کو پارٹ نہیں بنا گا کلکہ میں یہ حرام چیز نہیں دوں گا اسی طرح جو جائز اگلی چیز آیاتی ہے تنہا کٹ کٹ ہوتی ہوتی ہے عمومی طور پر ادارہ میں ہوتا ہے کہ ملازمین تاخیر سے آتے ہیں ہم کیا کریں تنہا نہیں کٹیں گے یہ ٹائم بھی نہیں آئیں گے تنہا کٹ تو آپ اس کی روک تھام کے لیے کیا پولیسیاں اختیار کرتے ہیں ایک اختیار کی جاتی ہے مالی جرمانے کی مالی جرمانے کی پولیسی اختیار کرنا پانچ سو ہزار پیا سو رپیا اس کی تنہا سے کٹنا یہ جائز نہیں جس ملازم نے جتنا کام کر لیا اتنی اس کی اجرت بن گئی اس اجرت میں سے ایک روپیہ بھی کٹنا جائز نہیں ہے البتہ اس کے لیٹ آنے کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ تمہیں اگلے دنوں کی تنہا اتنی ملے گی یعنی آئندہ کے لیے اس کے لیے تیہ کر دیں کہ یا تو تم چھٹی کر لو یا تم ایکسٹرہ ٹائم دو یا پھر یہ بھی تیہ کیا جا سکتے ہیں پہلے سے کہ مثال انہیں آپ کے پاس جو ہیں آٹھ گھنٹے کام کرنے آپ یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ پہلے گھنٹے کے دو سو رپے ہیں اور باقی جو گھنٹے ہیں اس کے سو سو رپے ہیں لہذا پہلے گھنٹہ نہیں آگے تو دو سو کٹیں گے ان دو سو تنہا نہیں ملے گی کٹیں گے نہیں ملے گی نہیں کیونکہ پہلے کام نہیں کیا لہذا پہلے گھنٹے دو ایک گھنٹہ نہیں آگے تو دو سو نہیں ملے گے اگر بعد میں گھنٹہ گیپ دو گے تو ایک سو رپے نہیں ملے گا یعنی ایک انصاف پر مبنی ایک اصول ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں آیا اس نے پیشلی پی تنہا کارٹ وہ نوٹس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں تو اس طرح اس کو رغبت دینے کے لیے طریقہ بہترین یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آور ٹائم کا حصول رکھیں کہ آپ لوگوں کے جتنا کام کرو گے آپ کو پیسہ ملے گا لیٹ آو گے تو پیسے کم ملیں گے دیرے تک کام کرو گے پروپر کام کرو گے تم پیسے ملیں گے چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے اور پروپر طریقے سے ہونا چاہیے لیکن نجائز کو ٹوٹی جو اس کی تنہا بن گئی اس کو کارٹ لینا یہ جائز نہیں ہے ادارے کے اگر اپنے ملازم سے تیش ہو تنہا میں اتنے اوقات تک کام کرانی کی اجازت ہے جو معایدے میں تیو 6 گھنٹے تے ہیں تو 6 گھنٹے کام کروانا ہے 7 گھنٹے جائز نہیں کروائے گا تو پیسے دے گا 7 گھنٹے کام کرائے 8 گھنٹے کام کرائے ایکسٹر جتنا کام بھی کرائے اس پر پیسے دینا ادارے پر لازم ہے اور اگر وہ ملازم کام نہیں کرنا چاہتا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ 6 گھنٹے کام کرنا نہیں کرنا چاہتا ایکسٹر آپ زبردستی نہیں کروا سکتا کروانا جائز نہیں ہے اس کی رضا منجی کے بغیر روکنا اس کو جائز نہیں ہے اور بہت اپنی نرازی دکھا دے میں آپ کا اپریزل خراب کر دوں گا میں آپ کے بارے میں یہ کمنٹس دے دوں گا فلان کر دوں گا یہ کیا ہے یہ سارے غلط چیزیں یہ سارے غلط حربیں یہ کرنا جائز نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے اضافی اوقات اوور ٹائم لگائے وہ تو الگ سے اضافی اجرت اس کی مقرر کر دی جائے پھر ملازم اوقات جتنا ٹائم اوور دو گے تمہیں اتنے پیسے ملیں گے تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ تم جو ہے اپنے ملازم کے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجروندوں کا اتنا احتمام کروا ہے اور یہاں پر کیا ہوا ہوتا ہے کہ جب تک کہ اس کا پسینہ نہ چھوٹ جائے اس وقت تک اس کی تنہا نہیں دینی یعنی جب تک پسینہ آیا گا تو پھر خوشک ہوگا نا وہ کہتے ہیں ہمارے کام میں تو پسینہ آیا ہے نہیں اب میں پسینہ نکالوں گا پھر خوشک ہوگا پھر اجرت دوں گا نا تو ایسا نہیں ہونا یہ جب اس کی تنہا بنتی ہے بورا منتی اس کو دے دینا چاہیے اس کا بدلہ دینا چاہیے درہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں نعمتیں ملیں گے ایک بندہ جوان ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے ایک عورت بنا دیئے بیوی کے طور پر اللہ کہہ نہیں تمہیں جو ہے یہ عورت چالیس سال کے بعد ملے گی تمہارا جو ہے تمہیں یہ ایگریمنٹ خلط ہو گیا تمہیں نہیں ملے گی بس دینی تھی یہ دکھا دیئے تمہیں یہ ملے گی لیکن اب پندرہ سال کے ہم نے گیب دینے پندرہ سال بعد ملے گی تمہاری عجرت یعنی تم نے ایمینٹیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ جائیں گے یہ آمال کرو کہ تمہیں میں بیوی دے دوں گا لیکن پھر کہیں چلو ڈیلے کر دیتے ہیں چالیس سال تک تو پندرہ سال گزر گئے جو کام کے تحت کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی خود ہر اصول کی پبندی کرتے ہیں اس لئے بندوں سے کہتے ہیں تم بھی کرو تو میں بھی ویسے عجر دوں جب قیامت کے دن اسی چیز کو کھڑا کریں گے ہم اپنی چیزیں بیچتے ہیں قرآن کو اگر غور کریں اللہ پر افتہ ہے کہ تمہاری جانوں کے بدلے ہیں میں نے جنت دیئے اور تمہاری جانیں کیا کر لیے تو بنیائی طور پر ہم کیا بیچ رہی ہوتے ہیں اپنا وقت اور اپنی صحت کہ اپنی صحت سے عامال کرتے ہیں اپنے وقت کو استعمال کرتے ہیں یہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں اس کے بدلے میں اللہ کیا دے رہے ہیں جنت ہمیں دیں گے بدلے میں جنت نا تو یہ ایک سیل پرچیز کانٹریکٹ ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ تب اسی طرح ہمارے بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس میں اس کو جو چیز بنتی ہے دے دو اگر ہمیں کوئی روکتا ہے تو ہمیں ایک انتہائی یعنی صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ تین قسم کے افراد ایسے ہیں جن کا قیامت کے دن خود مدعی بنوں گا میں یعنی خود میں کیس لڑوں گا میں خود خسن کا کیس اللہ کے سامنے پیش کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ آدمی جس نے میرا نام لے کر اہد دیا پھر اس کو توڑ دیا یعنی میرا نام لیا دیکھے وہ اہد کر توڑ دیا اس نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کی طرف سے کیس کو فائنل کرواؤں گا اور دوسرا وہ شخص جو آزاد شخص کو بیٹ کر اس کا پیسہ کھا گیا آج کے لیے تصور نہیں ہے وہ ایک وہ شخص آج کے لیے تصور اس طرح ہو سکتا ہے اور تیسرا وہ شخص ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث ڈالی ہے ایک وہ شخص جس نے مزدور کو عجرت پر لیا پھر اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کی عجرت نہ دی تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں خود اس کا فیصلہ کروں میں خود آ جاؤں گا میدان میں اور پھر میں اس کی طرف سے میں دفاع کروں گا آج وہ اپنے آپ کو اگر مجبور سمجھتے ہیں کل میں اسے مجبور نہیں چھوڑا میں اس کی طرف سے دفاع کروں تو اس لیے ہم اگر کسی کو چھوٹے چھوٹے بننے کو بھی ملازم رکھتے ہیں تو اچھا اسی طرح ہڑتا ہل ہو گئی یہ بھی ہوتا ہمارے ہاں لاہور میں کراچی میں کراچی میں تو بہت اہم ہوتا ہے کہ اچھا اگر ڈے آف کا پہلے سے اعلان کر دیا تھا اراؤنسمنٹ ہوگی اعلان ہو گیا کہ وہ دن کیا ہوگا آف ہوگا تو پھر اس صورت میں سٹرائک ڈے آفیشلی آف ڈے ہوگا نہ جاؤ پھر ٹھیک لیکن اس صورت میں آنے والا اتوار یہ چھٹی کا دن ورکنگ ڈے شمار کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ادارہ ایسا کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے سٹرائک ڈے کے دن ہم نے کہا کہ فلان دن چھٹی ہوگی لہذا اس چھٹی کے بدلے میں ہم نے وہ فلان دن ورکنگ ڈے رکھنے پہلے سے دیکھ کر دیں پہلے سے اناؤنسمنٹ کر دیں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی ملازم سٹرائک ڈے میں نہ پہنچ سکے جبکہ کمپنی ادارہ کھلا تھا تو اس صورت میں اس ملازم کی یہ چھٹی اینولی میں سے یا کیولی میں سے اس کی کاٹی جا سکتی ہے کہ بھئی ادارہ کھلا ہے اور اور ملازم آ رہے ہیں تو تم کیوں نہیں آئے لہذا تمہارا آنا تھا تم نہیں آئے تو یہ ہردال کی وجہ سے تمہاری یہ چھٹی جو ہے چھٹی ہی کاؤنٹ ہوگی ہم چھٹی کی کھٹوٹی کریں گے اگر وہ اپلیکیشن نہیں دیتا یا جو بھی پالیسی انہوں نے تیک کیو ہے اس کے مطابق اس کو اس کی تنہا نہ بھی دی جائے تو ٹھیک ہے بنتا ہے نہ دی جائے لیکن اگر پہلے سے اس کو پتہ ہی نہ ہو اگر چھٹی کے اعلان ملازم کے دفتر برانچ پہنچنے کے بعد ہوا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چھٹی ہے یا نہیں ملازم پہنچ گیا اور ٹریول کر کے گیا خرچہ کر کے گیا تو اس دن اس کو غیر حاضر شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس دن کی اس کو تنہا دینی چاہیے کہ بھئی وہ ٹریول کر کے آگے تم اسے کوئی چھٹی ہے یہ کیا بھئی وہ اٹھا گیا اسے کوئی چھٹی ہے تم جاؤ گھر کو بھئی چھٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تنہا چھٹی اور تنہا ملے تب بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو کوئی چھٹی ہے دیٹمین کے چھٹی کاؤنٹ ہوگی اس کی تنہا نہیں ملے گی تمہیں اور اناؤنسمنٹ پہلے نہیں کی آپ نے اس کو اس کا پیغام نہیں پہنچا آپ کی ذمہ داری تھی پہنچانا تو آپ تنہا اس کی پکی ہے آپ اس کو تنہا دینی ہے کیونکہ یہ آپ کی غلطی ہے آپ کی غلطی کی وجہ سے اس کو آنا پڑا اگر آپ غلطی نہ کرتے آپ اس کو پہلے سے بتا دیتے تو وہ تنہا کا مستحق نہ ہوتا اگلی چیز آجاتی ہے کام ہم کام کرتے ہیں پیسہ لے کام کرنا جائز ہے کام کا حلال ہونا ضروری ہے انشورنس کمپنیوں میں کنونشل بینکنگ کے اندر ہر وہ کام جس کو شریعت نے حرام قرار دیا شراب خانے میں کام کرنا سودی کمپنی ہے اس کے سافٹ ائر بنانا اس کو سافٹ ائر ویسے بنا کے دینا جیسے وہ چاہتی اس کے مختلف ڈیبارٹمنٹ میں کام کرنا جتنے بھی حرام کاموں کی ادارے ہیں کمپنی ہیں ان میں کام کرنا جائز نہیں ہے جب کام کرنا جائز نہیں ہے اس کی عجرت لہنا بھی جائز ہے جب کام کرنا جائز نہیں ہے ایک بندہ کہتا ہے میں نے گانا گایا سروسیز دو دیئے ہیں گلہ پھاڑا ہے ادھر ایک مولوی صاحب فلانا لیکچر دیتا ہے وہ پروفیسر لیکچر دیتا ہے گلہ پھاڑتا ہے اس کو تو پیسے دیتے ہو اور میرے پیسے حرام ہوگی گلہ میں نے بھی تو پھاڑا ہے نا میں نے بھی تو بات کیا نا میں نے تو اپنے ریدم میں کیا اس میں جارا اپنے بھرے انداز میں کیا تو میں نے تو آپ کا دل جیتا ہے نا پیسے تو دو بھئی سروسیز دیئے ہیں اس نے سروسیز صحیح دیئے ہیں اور یہ سروسیز نہ جائز ہیں یہ کام غلط ہے جب یہ کام غلط ہے اس کے اوپر پیسہ بھی نہیں منتا ہے اس کے اوپر پیسہ نہیں لیا جاتا اچھا کام کے عقات میں صرف کام کیا جائے اب آ جاتا ہے ملازم 925 کام کرتا ہے اب اس کام کے عقات میں اس نے صرف کام کرنا ہے اچھا کام کے عقات میں بوری مانداری سے کام کرے کام کے عقات میں ذاتی کام نہ کرے مثال لے لیں کمپنی نے کام دیا اس نے کہا چلو بھائی وہ میری بیٹی کا ملنا تھا اس کی اپلیکیشن بنا دیتا ہوں تھوڑا فیس بک چیک کر لیتا ہوں سٹیٹس اپڈیٹ کر دیتا ہوں وہ یوٹیوب پہ میں نے آئی تھی نا آپ لوگ میں سے اس کو ذرا دیکھ لوں وڈس اپ دیکھ لوں یہ کر لوں ذاتی جتنے بھی کام ہے یعنی کام کے وقت میں کام کرنا اچھا جتنا زیادہ ذاتی کام کریں گے اتنی دن حالال نہیں جتنا ذاتی کام کریں گے اتنی دن حالال نہیں کیونکہ وہ آپ کو ٹائم کے پیسے دے رہے ہیں اس میں آپ سے کام لینا ہے آپ آفیس کے کام کو چھوڑ کے اپنا کام کر رہے ہیں تو جو اپنا کام کر رہے ہیں اچھا آپ تلاوت کر رہے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں تو آفیس کے وقت میں نوافل پڑھنا تلاوت کرنا اور خشو خشو سے دور کرنا فالبان کے ڈیڑھ گھنٹے کی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں یعنی جتنا نماز کا ٹائم ہے اتنی نماز پڑھیں اور جتنی بریک دی ہے اس کو یوٹیلائز کریں یعنی یہ کھانے کے لیے بریک دی ہے گھنٹے کی اور چل کتنی رہی ہے دو گھنٹے کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا گپیں شپیں چل رہی ہیں تو وہ جو آپ نے وقت بیچا ہے ادارے کو اس وقت کو آپ نے اس وقت ادارے کے لیے استعمال کر رہا ہے اچھا ایک چیز آ جاتی ہے مثلا کام نہیں ہے ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ادارے نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو یہ جو ملازمت ہوتی ہے اس میں آپ نے وقت دینا ہوتا ہے ادارہ کام لے تب بھی آپ کی تنہا پکی ادارہ کام نہ لے تب بھی آپ کی تنہا پکی آپ کو اگر ادارہ کام دیتا ہے آپ کام نہیں کرتے تب تنہا حلال نہیں ہوگی لیکن اگر ادارے نے آپ کو بلالی آپ چلے گئے آپ حاضر ہیں اب ادارہ کام نہیں دے رہا آپ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کم میں آپ کی تنہا پکی ہے کام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کام نہ بھی کیا لیکن ادارہ اگر کام دیتا ہے تو پھر کرنا بڑھے تو اگر آپ فارغ بیٹھے ہوئے اب اس صورت میں ایک مسئلہ بیش آتا ہے لوگ جو کرتے ہیں کہ میں آفیس میں فارق بیٹھا ہوں کام نہیں کام تو پرسوں آئے گا یہ دو دن تین دن آرڈٹ کے چلنے کام ہی نہیں تو ایک صورت یہ ادارہ چھٹی دے تب تو ٹھیک ہے چھٹی کر لیں لیکن ایک یہ ہے کہ ادارے کو بتائے بغیر آئے چہرہ دکھایا سائنن ہوئے اور گھر چلے کے کام نہیں ہے بھائی اپنے کام شام نپٹا لیتے ہیں گاڑی بنوا لوں مٹسیکل بنوا لوں فلان کام کرلوں فلان کام کرلوں پھر شام میں سائن آؤٹ ہونے کا جب وقت آئے گا آگے چہرہ دکھا کے چلے جاؤں گا بس حاضری لگ گئی یہ جائز نہیں ہے کیونکہ آپ نے آفیس کو ٹائم دینا ہے چاہے کام ہو یا نہ ہو کیونکہ آپ نے وہ ٹائم دیا ہے آپ اس ٹائم کے پیسے لے رہے ہیں اب اگر اس ٹائم کو آپ ادارے کی اجازت کے بغیر کسی اور کام میں استعمال کریں گے کہ یہ اور چلے جائیں گے اس ادارے کو چھوڑ کے تو اتنی تنہا جو ہے آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے اب مثال لے لیں کوئی بندہ چھٹی کر کے چلا جاتا کسی طرح بھی چلا جاتا ہے اپنے ادارے کے بوس کو بتا ہاں اگر آپ ادارے میں اپنے بوس کو بتا کے جاتا ہے کام نہیں ہے لہٰذا ای میل ڈال دیں اور وہ اس کو ایتھارٹی دیو ادارے نے کہ یہ چھٹی دے سکتا ہے چھٹی لے کے چلے جائیں ادارے کو بتا کے چلے جائیں آپ پنہ بیس منٹ کے گے پرے گھنٹے دو گھنٹے کا لے کے چلے جائیں لیکن ادارے کو بتا کے اس کے جو ایکریمنٹ اس کے مطابق چلے جائیں تو ٹھیک ہے جا سکتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے جیسے ہوتا ہے جہاں نائن ٹو فائب جوب ہے یا دو بجے تک ہے یا ایک بجے تک جو جوب ہے وہ جوب میں وہاں حاضر لینا ضروری ہے اور اس پہ حاضری نہ دینا وہاں سے ڈنڈی مار جانا یہ جائز نہیں ہے اور البتہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے یا ادارہ کام نہیں دے رہا اور آپ فائرے بیٹھے ہوئے کیا اس فائرے وقت میں کوئی آپ قرآن کی تلاوت یا کوئی اور کام کر سکتے ہیں آپ باہر نہیں جا رہے آپ چھٹی نہیں کر رہے لیکن فائرے بیٹھے ہوئے اور کوئی کام نہیں ہے تو اس فائرے وقت میں کوئی آپ اچھا کام کر سکتے ہیں ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے ادارے کا کام ڈسٹرپ نہ مثال لینے آپ نے کام شروع کیا خاممی سال لوگ آئی ہے آپ کسی اور کمپنی کے لئے کسی اور ادارے کے لئے بھی کام کرتے ہیں تو آپ نے کہا فارے وقت ہے اب ادارے کا کام ہے نہیں ہے اور کیونکہ ادارے کا نیٹ یا ادارے کے لیپٹالپ دے استعمال کرنے ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ نے اپنا لیپٹالپ نکالا آپ نے کام کرنا شروع کیے لیکن جو ہی کام شروع کیا کام آدھا ہوا تھا ادارے کی فائل آگئی اب آپ اپنا کام چھوڑ کے بند کریں اور فوراً اس فائل پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے کہا کہ فائل لگ دو ہاں جاؤ وہ فائل رکھی رہی گئے انٹا آپ نے اپنا کام پورا گیا پھر آپ نے فائل پہ کام شروع کیا تو پھر یہ کام کرنا ناجائز ہے اس کام کو شروع کرنا ہی ناجائز ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے ادارے کا کام ڈسٹرب ہو رہا ہے تو آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں فارغ وقت میں جس سے ادارے کا کام ڈسٹرب نہ ہو اور ادارے کی چیزیں یوٹلائز مسئلہ آپ نے اپنا کام کیا اور پرنٹ ادارے سے لے لیا اب ادارے کی کاغذ ادارے کا پرنٹر اس کی سیاہی اس کی بجلی ساری کیا ہے وہ آپ کے پاس آمانت ہے اس کو آپ خرچ نہیں کر سکتے وہ آپ کے پاس آمانت ہے اس کے پر بات ہا جائے گی انشاءاللہ کہ اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اپنے ذاتی کاموں کے لیے تو اسی طرح فارغ وقت میں اگر کام نہیں ہے ادارے کو نقصان بھی نہیں ہو رہا ادارے کی فیسلیڈیز کو یوز بھی نہیں کر رہے تو پھر آپ بیٹھ کر وہاں پر تلاوت کریں لیکچر سنیں بیان سنیں یا کوئی اور اپنا کام کریں کچھ بھی کریں لیکن ادارے سے اس کو نقصان نہ ہو ادارے کی چیزوں کو استعمال نہ کریں تو ٹھیک ہے کر سکتے لیکن اگر آپ لوگ جو استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے تو ملازم کو جو چیز دی گئی ہے دی جانے والی چیز گاڑی ہے موبائل ہے لیپ ٹاپ ہے تو یہ کیا ہے شریح نکتہ نظر سے یعنی جو لیپ ٹاپ دیا ہوا ہے لیپ ٹاپ یا تو آپ کو ادارہ دے دے گا آپ کی استعمال کے لیے کہ یہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے آپ اس کی دو ہزار پر منتلی کسٹ پے کرتے ہیں پھر وہ آپ کا اپنا ہے لیپ ٹاپ آپ اس کو جیسے یوٹیلائز کریں جیسے استعمال کریں آپ کی مرضی آپ نے پیسے دینے ہیں ادارے اسی طرح گاڑی ہے ادارے نے آپ کو گاڑی دے دی لے کر دے دی گاڑی اب آپ گاڑی کی کسٹیں بے کر رہے ہیں گاڑی آپ کی آپ کسٹیں دے رہے ہیں گاڑی آپ کی اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اور حقیقی بات بھی یہ جب اس کو چیز اپنا سمجھتے ہیں ویسے ہی استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس گاڑی ہے ادارے کی اور ادارے کی آنرشپ ہے ادارے نے صرف استعمال کے لیے دیئے لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس ادارے کا موبائل فون ہے آپ کے پاس ادارے کا پرنٹر ہے آپ کے پاس ادارے کا اس فرم کا اس کمپنی کا تو اس لیپ ٹاپ کو اس پرنٹر کو اس موبائل کو اس گاڑی کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لان سکتے اگر ادارے کی طرح سے اجازت نہ ہو اس کی مثال ادارے نے کہا یہ گاڑی ہے اس گاڑی کو آپ آفس کے ٹریولنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا اتوار بلے جن کوئی ٹریولنگ ہوتی نہیں پیٹرول میں ڈلوا دوں گا چلو بھائی ڈرائیور سے کہا گاڑی لیاو یار وہ لے آیا لے کے چلے گا مری گھنگا ہم کے آگے پیٹرول ڈلوا دے نقصان تو کچھ نہیں ہوا لیکن یہ استعمال کرنا ناجائز ہے اس طرح آفس کی گاڑی کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے اگر آفس کی طرف سے اجازت نہ ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے وہ ناجائز ہے اور جتنا ناجائز کریں گے اتنی بے سکونی بڑے گی اس کا امپیکٹ پڑے گا آپ کی زندگی پر چاہے جہاں پر بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا اچھا اب اگلی چیز آیا تھی ہے گھاڑی اگر آپ کو دی ہے ادارے نے ایکسیڈنٹ کر دیا آپ نے لیپٹاپ آپ سے گر کے ٹوٹ گیا موبائل گر کے ٹوٹ گیا بچی نے پانی ڈال دیا موبائل اب اس کا کیا حکم ہے کہ اس کا زمان دینا پڑے گا اس کا جو نقصان ہے وہ کیا کریں گا تو اس میں یا تو وہ نقصان آپ کی کتاہی سے ہوا یا آپ کی بغیر کتاہی اور غفلت کے ہوا ہے اگر آپ کی غفلت کی وجہ سے اور کتاہی کی وجہ سے وہ نقصان ہوا ہے تو پھر تو آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے اس چیز کو اب لوگ کیا کرتے ہیں نقصان کتاہی اپنی ہے وہ بھانہ بنا لیتے ہیں سر وہ گیا تھا اچانک کوئی ٹکر لگی اور ٹوڑ گیا ہوں بائل تو لہٰذا میں جو ہے رسپونسبل نہیں ہوں شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تم نے کتاہی کی ہے غفلت کی ہے تو تم رسپونسبل ہوں لیکن اگر تمہاری کتاہی نہیں چوری ہوگی آپ نے حفاظت سے رکھا تھا لیکن چوری ہو گیا آپ نے حفاظت سے گاڑی چلائی تھی کسی نے آگا ٹکر مار دی تو پھر اب آپ رسپونسبل نہیں ہے ادارہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہے کیونکہ ادارے کی چیز ہے اور امانت میں خیانت آپ کی کتاہی سے آپ کی غفلت سے نہیں ہے آپ ادارہ ذمہ دار ہے تو ادارے کو چاہیے کہ دیکھ کر نقصان لے اور ملازم کو چاہیے کہ نقصان جو ہے وہ ہر چیز کا نقصان اپنے سر پہ نہ لے یا لے تو وہ جو بنتا ہے وہ لے یہ نہیں ہے کہ جو نقصان بنتا بھی ہے وہ بھی نہ لے جھوٹ بول کے کچھ اپنا جھو گھڑ مار لے غلط ہے وہ نجائز ہے وہ چیز بھکتے گا بات اچھا اسی طرح آفس کی جو اشیاء ہیں جو دی جاتی ہیں مثال لیں انٹرنیٹ ہے پرنٹر ہے سٹیشنری ہے اور دیگر سولیات جو ہیں وہ چیزیں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس امانت ہیں اگر ادارہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہاں آپ کو اجازت ہے جو بچ جائے آپ گھر جا کے اپنے بچوں کے استعمال میں لا سکتے ہو تو ٹھیک آپ لا سکتے ہو لیکن ادارہ یہ کہتا ہے کہ یہ سٹیشنری کا سمانہ دارے کا ہے ادارے کے استعمال کے لیے ہے تو اب اس میں سے کوئی کلم بھی اگر آتی استعمال میں کریں گے وہ نجائز ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ذاتی کلم استعمال کریں ذاتی استعمال کے لیے ذاتی پرنٹر استعمال کریں ذاتی استعمال کے لیے ذاتی چیزیں استعمال کریں اس آفس کی چیزیں ہاں اب بسلہ آجاتا ہے کہ اگر ہم نے ذاتی استعمال کے لیے وہ چیزیں استعمال کر لی ہیں آپ کیا کریں مثلا کلم اٹھا کے ضائع کر دیا ہو گیا ہم سے غلطی آپ کیا کریں اس کا بگتے گیا تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جتنی پیسوں کی ہے جتنی اس کی قیمت بنتی ہے اتنی سٹیشنری آپ خود آفیس کی ڈال دو اگلی دفعہ اس کو گلیم نہ کرو تو آفیس کو کام چل گیا نا اس کی جو ہے پرنٹ لینے آپ نے وہ ختم ہوگے کاغذ آپ نے کاغذ اپنی طرف سے لا کے رکھ دیا تو اس سے آپ کیا ہو جائے گا کومبن سیٹ ہو جائے گا تو آپ گروہ ادارے کو ہی اٹھا کے واپس کر دیں یعنی پیسے دے دیں کتنی منتی چیزیں استعمال کی چیزیں اتنے پیسے بنتے ہیں یہ پیسے میں ادارے میں ڈال دوں ادارے کو دے دیں ادارے کی کسی خاص بندے کو نہیں ادارے جیسے کام کے اندر رنڈی ماننا ٹھیک نہیں ہے اسی طرح آفیس کی چیزوں کو بھی استعمال کرنا ذاتی استعمال میں لانا ٹھیک نہیں اب اگلی چیز آیا تھی ہے کہ جہاں بھی اداروں میں کام کرے تو اس کے بارے میں اصولی بات یہ ہے کہ یا یا الَّذِينَ آمَنُوا عَطِيُ اللَّهَ وَعَطِيُ الرَّسُولَ وَعُلِ الْعَمْرِمُونَ کہ جیسے تم پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے اسی طرح حکومت کے قوانین کی بھی اطاعت کرنا تمہارے اوپر لازم ہے کہ جو حکومت کے اوپر عودے دار ہیں جو بھی تمہارے اوپر عودے دار ہیں جو بھی تمہارے اوپر سرپریس تھے ہیں جو بھی آرڈر کرتے ہیں اور جن کے پاس عودے ہیں عودوں کی باگ دوڑے وہ اگر کوئی قانون لاخص کرتے ہیں اس کی اطاعت ہر وہ قانون چاہے حکومت کا ہو چاہے ادارے کا ہو جس میں اللہ کی معاصیت ہو اللہ کے قوانین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی ہو حدیث اور قرآن کی خلاف ورزی ہو اس میں اطاعت واجب نہیں ہے بلکہ اس کی خلاف ورزی کرنا ضروری ہے اس کے خلاف کرنا ضروری ہے اس کو اپنانا ضروری ہے اس کی مثالوں میں سے کہ ایک ادارہ کہتا ہے کہ ہم تو انشورنس کرواتی کرواتے ہیں آپ کو مست ہوگا کارڈ لینا پڑے گا آپ کو سائن کرنا پڑے گا تو اس کی خلاف ورزی کرنا ہی لیکن حکمت سے یہ نہیں فتنہ فساد کھڑا کر دے اور کھڑا کر دے لیکن میں یہ نہیں لے رہا فسیلٹی میں نہیں لے نہیں کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی حرام چیزیں ہیں حرام چیزیں میں نافرمانی مثال لیں آپ لوگ اگر ائر لائنز میں سفر کرتے ہیں وہ شراب پیش کرتے ہیں آپ نہیں پیتے آپ کہتے ہو بھائی وہ اللہ کی نافرمانی ہے میں کیوں پھو آپ کی فسیلٹی ساری آویل کروں گا کھانا کھاؤں گا میں حلال ہوگا ساری آویل کروں گا لیکن یہ چیز میں نہیں پی سکتا جیسے وہاں آپ کو احیال ہے کہ نہیں پی سکتا تو یہاں بھی خیال لگا جائے جیسے ان سے ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے کوئی فسیلٹی لینے کام پیسے دے کر لیتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہیں کہ ہم کسی سے اگر خدمت کرنے ہیں تو خدمت وہی کریں گے جو حلال ہوگی جائز ہوگی نجائز نہیں لیں گے اور نجائز چیز بھی نہیں لیں گے تو اس لئے اللہ تعالی مخلوق فی معاصیت الخالق کہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی بھی حکومتی قانون ماننے کی ضروری نہیں ہے نہیں ماننا چاہیے اور اس طرح کے قانون کو طریقے سے حکمت عملی اور اپنے ادارے میں خود کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے قانون بنائینا کہ جو جو ہے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے جو حکامات ہیں ان کے خلاف ہاں البتہ جو قانون حکومت نے بنائے ہوئے دیسا ملازمین سے مطالق حکومتی قانون لیبر لاؤز ہیں وہ فیفٹین فلاں 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 لیبر لاؤز ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے اب مثال لیں اگر آپ کے ادارے میں کوئی کام کرتا اس کی انگلی کٹ گیا اب اس کا کیا حکم ہے اب وہ لیبر لاؤز میں جو لکھا ہوا ہے انگلی کٹنے کے کتنے پیسے دینے وہ دینے چاہیے اس کے خیال رکھنا چاہیے تو جو بھی وہ قانون لکھے ہوئے ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں تو قریباً اکثر مطابق ہیں وہ سکیوروڈی کے لیے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے ادارے کے ملازمین کو بتانا چاہیے اور ہم اگر کئی ملازمت کرے ہیں ہمیں خود پتا ہونا چاہیے ہمیں اس کے بارے میں اویر ہونا چاہیے کہ یہ میرے حقوق ہیں یہ میری ہیں یہ مجھے ملنے چاہیے اور ملازمین کے لیے مختلف فنڈ سے مطالق حکامات جو حکومت نے دیئے ہیں کہ ان کے فنڈ کو مثل جب پرویڈن فنڈ کو الگ ہے اب میں ٹرسٹ بنانا ہے اب وہ ادارہ پرویڈن فنڈ کاٹتا ہے ابھی تک اس نے شو ہی نہیں کیا خود ہی اس کو اپنے کاروبار میں لگائے جا رہا ہے خود کمائے جا رہا ہے ایسے کرتے ہیں حکومت کہتی ہے نہیں اس کو الگ ٹرسٹ بنانا ہے تم نے الگ سے اس کو کرنا ہے فیسلٹیٹ کرنا ہے الگ سے بناو اس کو بنانا ضروری ہے لیکن نہیں بناتے جو لوگ تو وہ غلط کر رہے ہیں اس لئے گورنمنٹ کی طرف سے کم سے کم جو تنخواہ مقرر کی گئی ہے وہ کیونکہ لوگوں کے بنیادی ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے تو اس قانون کی بھی پبندی کرنا فیل حال اس طور میں ضروری ہے اگر آپ پانچ چار پانچ چھ سات ہزار تنخواہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور جو اس کی بندے کی ضرورت آپ پوری کر رہے ہیں ہاں اگر آپ اس سے پار ٹائم جو کام لے رہے ہیں دو گھنٹے کے ایک گھنٹے کا پھر آپ چار پانچ سات ہزار تنخواہ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ اور جگہ بھی کام کر سکتا ہے لیکن آپ اس سے ٹائم لے رہے ہیں نائن ٹو فائی فول ٹائم جو اور تنہا چار آزار تین آزار دو آزار تھوڑی سی دے رہے ہیں اس میں اس قانون کو فول اس سے ذرا ملعظم کی عمر کی جو حد لگائی ہے حکومت نے اس کو بھی فالو کرنا دوری ہے کیونکہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں شریعت بھی کہتی ہے شریعت بھی خیال رکھتی ہے بچوں کے حقوق کے خیال رکھتی ہے تو جب شریعت خیال رکھتی ہے تو حکومت نے بھی نشستن برخواستن ہم بیٹھ گیا برخواست بھی تو ہوں گے اٹھیں گی بھی تو صحیح تو برخواست جو ہوتا ہے کے پہلے نوٹس پیریٹ ہو اس سے پہلے ایک بات یاد رکھئے کہ ہم ملازم کو کس بنیاد پر نکالنا چاہیے یعنی لوگ تو ہر بندہ اپنے حساب سے نکالتے ہمیں کس بنیاد پر نکالتے ایک دو نمونے میں نے ڈال دیئے ہیں ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ کس کا ہوگا نماز کا کہ اگر قیامت نماز ٹھیک نکل آئی نہ سب ٹھیک نکل آئی سب کام ہو جائے اچھا آگے یہ کہ اگر اس کے نماز خراب ہوگی نہ تو سارے کام اس کے خراب ہوگی اچھا ذرا غور کریں کہ یہ جو نماز ہے یہ نماز پڑھنے کے لئے کوئی ادارہ کہتا ہے یہ نماز پڑھنے کے لئے کوئی آگے کہتا ہے پڑھو یہ نماز دل کی آواز ہے اور نماز آدمی دل سے مان کر اللہ کی پڑھتا ہے تو جب وہ اللہ کی کسی کے کہے بغیر مانتا ہے تو جہاں کوئی کہنے والا ہوگا وہ درجہ علا مانے گا تو جو جتنی نماز کی ریائت رکھنے والا ہے جو جتنی نماز کی ریائت رکھتا ہے تو وہ خود بہت باقی چیزوں کی خود ریائت رکھے گا اس کے دل میں اللہ کا خوف خود بہت ہوگا اب یہی وجہ تھی عمر بیم نے خطاب رضی طانعہ انہوں نے اپنے امال اپنے کارندوں اور اپنے کام کرنے والوں کو خط لکھا اور کہا سب سے اہم جو چیز ہے میرے نزیر تمہاری نماز ہے ٹھیک ہے جس نے خود حفاظت کی اور آپس میں حفاظت کی تلقین کی ایک دوسروں کو تو حفاظ دینہ اس نے باقی دین کی بھی حفاظت کی جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ باقی سب کچھ ضائع کر سکتا ہے اور اب آپ دیکھیں دیکھلاوے کے نماز جو حقیقت میں نمازی ہوتے ہیں وہ بہت سری غلطیاں خود ہی نہیں کر رہے ہوتے وہ خود ہی اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو دیکھلاوے کے نمازی یا روٹین کے نمازی ہیں عادت کیا ہوتی نا عادت بن گئے نماز پڑھنے کی چلو بھئی پڑھ رہے ہیں ایک ہوتی ہے رسم و رواج کی نماز ایک ہوتی ہے اللہ کو مان کر نماز پڑھ جو رسم و رواج کی نماز ہے وہ اس طرح کے کاموں میں مجہور نہیں کرتے وہ کر رہے ہوتے ہیں درامے باز ہی کرتے رہتے ہیں لیکن یہی وجہ یہ پہلا میار ہے اگر کوئی نماز زیادہ کرنے لگ گیا ہے اس کو پروائی کوئی نہیں ہے وہ آپ کے ہر چیز کی کوئی پروائی نہیں کرے گا مان لیں کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور مانے گا کیا کتنا ہی پروفیشنل بن جائے مارے گا ضرور اور پروفیشنل انداز سے ڈنڈی مارے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی کے لیے دیکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک نگران رکھا ہوتا ہے ایک ملازم رکھا ہوتا وہ اونٹ جو تھے صدقے کے یہ نہیں زکاة کے صدقات کے جو اونٹ ہیں ان کی نگرانی کے لیے رکھا ہوتا وہ ملازم رکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فراہ آر آئی یہاں تجردہ فی شمسی کپڑے اتار کے سورج میں لیٹا پڑا ہے بالکل مجرد ہو کے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معذول کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر حیاء ہے نہیں ہے وہ ہمارے لئے کام نہ کریں اور اس کی بنیادی وجہ کر دیکھیں قدیس میں آتا ہے جب تمہارے اندر سے حیاء نکل گی جو دل میں آئے گا کرو گئے جو دل میں آئے گا کرو گئے تو جس کے اندر حیاء نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا جو دل میں آئے گا کرے گا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ دو پوائنٹ تھے کہ ایک نماز اور ایک حیاء اگر کسی کے اندر بے حیائی اور یعنی فہاشی آفس کے اندر سب چل پڑا اب اس کو نکال سکتے جو آتے لیکن اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ اب نوٹس پیریٹ ملازمت چھوڑنے کے لئے مقصود وقت پہلے سے اطلاع دینا کہ بھائی میں نوٹس دوں گا کہ بھائی اتنے عرصہ پہلے لکھ دیتے ہیں کہ ایک مہینے پہلے آپ نے نوٹس دینا ہے تاکہ ہم سمیٹ لیں کوئی اور ملازم رکھ لیں ہمارا کام چلتا رہے اب یہ نوٹس پیریٹ یعنی نوٹس دینا یہ ملازم کے ذمہ لازم ہے ایک وعدہ ہے اس کی طرف سے میں نوٹس دوں گا ٹھیک ہے اور اگر وہ نوٹس نہیں دیتا اور اس سے یہ کہنا کہ تم نے نوٹس نہیں دیا لہذا تمہیں اگلے یہ درست نہیں ہے وعدہ کی پاسداری کرنا ضروری ہے کہ وہ وعدہ کی پاسداری کرے لیکن اس وعدہ خلافی کے نتیجے میں اس پر جرمانہ لگانا یہ صحیح نہیں ہے اس وعدہ کی پاسداری کے لیے آپ کوئی اور اصول اپنا سکتے ہیں کوئی اور ذریعہ اپنا سکتے ہیں لیکن اس کی پیسے جو بنتے ہیں اس کو کٹودی کرنا یہ جائز ہے اب ظاہر بات ہے یہ نقصان دیتا کہوں نے جب دونوں لوگ شریعت کا لحاظ رکھیں گے تو وہ وعدہ کی خلافزی کریں گے تو جب آپ رکھتے وقت تو ملازم کو اس کی بنیادی قوالٹیز کا بنیادی سکلز کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل کو نوٹس بھی وہ اسی طرح دے گا جیسے آپ نے رکھا ہے تو بنیادی طور پر آپ نے کلھاڑی اپنے پاؤں پر اس وقت ماری تھی جب رکھا تھا انٹرو لیا تھا اس وقت تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ کل کو یہ دھوکہ دے گا یا نہیں دے گا آئی وہ نوٹس دے رہا ہے لیکن آپ اس کی طرح سے وعدہ ہے کہ وہ نوٹس دے گا نہیں دے گا اگر چھوڑ دیتا ہے درمیان میں تو اس کی وجہ سے جو ایکچوال نقصان ہوا ہے مثال فوراں چھوڑنے کی وجہ سے جو کاؤست آئی ہے آپ کی یعنی روٹین کا جو کام ایک دو دن کے اگدم سے ڈسٹرپ ہوگا وہ نقصان تو آپ لے سکتے ہیں لیکن ایک پورے مہینے کی تنہاں کاٹ دیں یہ جائز شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اگلے مہینے پچھلے مہینے کی جو تنہاں بند کی اس کو دینی نہیں پڑے گی آئندہ جو ہے جو بھی اس کی آپ کے پاس پیسہ موجود ہے اس کو آپ کو ٹوٹی نہیں کوئی اور کیونکہ معاملات کے اندر تو نوٹس پیریٹ کیا ہے پاسداری ضروری ہے جرمانہ آئید نہیں کیا جا سکتا مقررہ مدد سے پہلے برخواستگی اگر پہلے چلا جائے تو عقد اجارہ کو مدد مقررہ سے پہلے فس کرنا ٹرمنیٹ کرنا تو جائز نہیں حال بتا اگر کوئی شریع عذر پیش آ جائے تو پھر عقد اجارہ اس کانٹریکٹ کو جو ہے آپ منصوب کر سکتے ہو مثال انہیں شریع عذر آیا کہ آپ آئے تھے اپنی بیوی کو لے کر انہی کی وجہ سے آئے تھے وہی نہیں رہی یا کوئی اور وجہ تھی بچے کی تعلیم تھی اس کی تعلیم کے داخل کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے اگر شریع عذر ہے جس کی ویسے آپ کی آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ میں آگے نوکری جاری نہیں رکھ سکتا تو آپ اس کے عذر کو ماننا چاہیے اگر اس کا کوئی شریع عذر ہے بیماری ہے کوئی بھی وجہ ہے عذر ہے اس عذر کو مان کے اس کو چھٹی دے جانے چاہیے اس کو اور اکسا اور اس کو برخواست کر دینا چاہیے ایسی صورت میں جتنی مدت تک کسی شخص نے کوئی کام کیا ہو جتنا ٹائم بھی اس نے کام کیا ہے تو اتنی مدت کی عجرت عجیر کو دینا ضروری ہے دس دن آپ کے پاس اس نے کام کیا اب آپ نے کہا بھائی وہ تو چلا گیا اس نے دس دن کام کیا مہینہ ہوتا تو ہم عجرت دیتے چلا گیا تو چلا گیا وہ بھی نہیں پوچھتا مڑ گئے وہ اس کا حق ہے کل قیامت کے دن یہ اللہ پاک دلائیں گے کہ دس دن کا جو کام کیا اگر اس نے مہینہ پر پورا نہیں کیا لیکن دس دن کی عجرت تو بنتی ہے عجرت دیں اگر آپ نے ہاں پہلے تیہ کیا تھا کہ دس دن تک کام کرو گے اگر آپ ہمارے میار پر پورے اترے تو ہم عجرت دیں گے بننا عجرت نہیں دیں گے یہ دس دن کا کام فری ہوگا تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس نے عجرت پہ رکھا تو ہاں پہ رکھا وہ کسی عذر کی ویسے کہتا میں چھوڑنا جا رہا ہوں تب آپ جتنے دن کام کیا اس کی آپ تقسیم کر کے کلکولیٹ کر کے آپ اس کی